شروع کر دے ہاں اس دو جہان دے پالن ہاردہ نام لے کے جو سبتے بہت ہی رحمتاں اور بکششاں کرنے والا ہے عجد ستسنگ دی ایسی شروعات کریے اس تو پہلا عججنا میمبرہ نے رل مل کے اس ستسنگ دیاں تیاریاں کی تیاں ستسنگ دا یوجن کی تا اور عجد ستسنگ دا نند لینڈ واسطے اس گراؤنچ پہنچے ہیں سبتو پہلا ایسی اپنی طرفوں رائی ہوئی ساری سنگ دی طرفوں سارے میمبرانوں عجد ستسنگ دی یوجدان پایا ہے بہت بہت مدائی دے مانگے مبارک بات دے مانگے کیونکہ انہاں نرحل مل کے بڑا اچھا انتظام کیتا ہے عجد انتظام کرن دی وجہ نالی عجد ستھے بے کے یہ نند لے رہے ہیں سو پھر ساڑا بھی فرض بندہ ہے کہ یہ انہاں دی وجہ نال ایسی ستسنگ دا نند لینڈ واسطے تھے کٹھے ہوئے ہیں تاہو سبتو پہلا ایسی انہاں واسطے ہی اس مالک دے چرنا چرداس بینٹی کریے کہ مالک کے انہاں سارے میمبرانوں خوشیاں نال رہمتانا ورکتانا پرپور رکھن انہاں نتند رستی دین انہاں دا آپسی پیار محبت ایک تا ہمیشہ بنی روے انہاں دے کمہ کارانچ مالک ورکتان دین آنال سمائنہ واسطے ہور بھی زیادہ خوشیاں کامیابی سفلتا پریہ ہوئے اور جس طرح آج جنہاں نے رل ملکے خوشیاں نالے ستسنگ کروایا ہے اسی طرح مالک انہاں نو سارے انہاں طاقت دندے رین ہمت دندے رین کمہ کارانچ ورکتان مالک انہاں دے ہور بھی زیادہ پان تاکہ ہر سال اسی طرح ستسنگ کرواندے رین اور سانو سارے انہاں بھی ستسنگ دا ناندلین دا موقع اسی طرح ملدہ روے اس ساری سنگت رل کے نا واسطے بینٹی کرو بینٹی کر دیتی نا دوسرے انہاں تو انہاں پوچھ لیئے تسی سارے ٹھیک ہو کیونکہ آج جنمی جگہ پندال لگا ہے تہتھے آنچ کس نے کوئی دکت تا نہیں ہوئی خوش ہونا سارے کلو بھی ہس کے دکھاؤ بیلا اچھا کڑا کڑا خوش ہے کیونکہ گل ہمیشہ ایسی کہی دی ہے کہ ستسنگ دا مجا نا جا زندگی چی کسی بھی چیز دا مجا قدو آندہ ہے چاہے وہ رشتہ ہوئے کوئی بھی رشتہ ہوئے چاہے پتی پتنی دا ہوئے پہن پرہ دا ہوئے باپ بیٹے دا ہوئے چاہے کوئی بیاد شادی دا کارج ہوئے چاہے ایسی کھانا بھی کھانا ہوئے کپڑا بھی پانا ہوئے یعنی جیون چاہے کش بھی اسی کرنا ہوئے اگر ایک چیز جڑی ہوئے پھر وہ کرندہ آندہ آندہ ہے وہ کیڑی چیز ہے جواب دیو اچھی بھولو جدو جواب صحیح ہوئے جواب اچھی دینا چاہی دا ہے کیونکہ جدو خوشی نا کوئی کام کیتا جاوئے وہ کام دا مجا بھی بہت آندہ ہے اور تسی کے اسے بیات ہی جانا ہوئے اگر تو اڑا دل نہ کرے مجبوری جانا ہوئے جنہیں مجا نہیں آندہ جنہیں مر جی ناچ رنگ تو ماشے ہوندے رہے جنہیں مر جی پنگڑے پہن تو اسی گنا کتھے آگیا ہمیں ٹائم خراب ہو رہا ہے جتھے خوشی ہوئے جتھے بندہ دی خوشی ہوئے اگر کوئی رونک نہ ہوئے کوئی ملانہ ہوئے نا وہ کئی برا دیکھیا جی دی خوشی ہوندی نا پہاڑ دیکھن دی وہ کلی پہاڑ تے چڑھ کے آڑے دیکھ کے خوش ہوندہ ہے کے لئے بھی مجا آگیا آگیا حالانکہ ہوتھے نہ کوئی راش ہوندہ ہے نہ ہی کوئی ہوڑ چیز ہے اور وہ دی خوشی سی ہو دی جی دی چیچ انسان دی خوشی ہوندی ہے وہ چیز کرندہ پھر انند بھی آندہ اور انسان نو سفلتا بھی جلدی مل دی ہے کیونکہ جیونچ کامیاب ہون واسطے سفل ہون واسطے آج جیسی جی ساتھ سنگ چاہئے ہیں نا آج جیسی یہی چیزیں جیونچ سمجھ نہیں آئے کہ اگر جیونچ سا نو خوشی چاہئے دی ہے کامیابی چاہئے دی ہے سفلتا چاہئے دی ہے تو ایک کامیاب سفل ہون واسطے کنی چیز ضروری ہے جیونچ سو سب تو پہلی دا اہی ایک چیز یاد رکھنا کہ چاہے ہوئے ساڑی دکان دا کم چاہے ہوئے ساڑا ویجنس چاہے ہوئے ساڑے جیدہ بچے اگر سکول جان دا پڑھائی دا کم کوئی ٹیسٹ دا کم اور چاہے ہوئے اپنی ہیلتھ نو لے کے چاہے ہوئے میڈیٹیشن تیان نو لے کے ہون جیڈا کم بھی ایسی خوشی نا کر دے ہیں نا جیدہ ایک بچے اگر خوشی نا پڑھائی کر دا ہے تو پڑھائی چاہ سفلتا بھی انہوں ملے گے کہ نہیں تو جی بچے دی خوشی کیتے ہو رہوئے تو مجیبوری نا پڑھائی تو مجیبوری نا کوئی کم کیتا او دے جی کدھی کام یا بھی سفلتا بندے نو ملے نہیں سکتی ایک دکان تے بندہ خوشی نا بیٹھے گا تو آن والے ہر گراک نو خوشی نا ملے گا تو جی مجیبوری جی بیٹھے گا گسے ہو کے بیٹھے گا تو آنالے گراک نا بھی ہو کسٹمر نا کتا بولے گا پھر گسے جی بولے گا اور جی گسے جی بولے گا تو کام دن پر تھی دن کڑھتا چلا جائے گا اس لئے ہنے کے بندے نے ہیلتھ نو لے کے خیال رکھنا ہے کہ میں نو میرے ہیلتھ فٹ چاہی دی ہے شریر فٹ چاہی دا ہے تو خوشی نا ایکسرسائز کرے گا خوشی نا یوگنگ کرے گا رننگ کرے گا سیر کرے گا تو دیس ایت اچھی ہندی چلی جائے گی تو جی مجیبوری جی کہ کوئی گوے چلتے ہیں نو کرنا پینا وہ میرا دل نہیں کرتا میں تا سونا یا تو جی انو مجیبوری جی کرا گے بھی تو مجیبوری جی کتھے تک جائے گا جرا جواب دینا ہون فرض کرو ڈاکٹر کہندہ ہے کہ بھے پانچ کلومیٹر روج سیر کریا گر تو ہون تسی کرو کسے انو پیج دن دے ہو کہ جا پانچ کلومیٹر سیر کر کے آ ہون جیڑا خوشی نا کرے گا نا وہ پانچ دی جگہ چھے کر کے آئے گا تا جیڑا مجیبوری جی جائے گا اس کرو نکل جائے گا راستے چاہ کے کہتے بیہر جائے گا پھر دیکھ اینڈو آئے گا میں پانچ کلومیٹر کریا ہوں بھلو سمیدے ہوک نہیں کیونکہ مجیبوری جی بندہ کدھی اس منزل تک پہنچ دا ہی نہیں ہے جتھے وہ جانا چوندہ ہے اس لئے ہون تیان دی گلوی کریے کہ تیان وچ اس پرماتمہ روپی منزل نو پان واسطے جا جیونچ اندنو پان واسطے وی جدو انسان خوشی نال بیندہ ہے نا تا پھر وہ خوشی نال بیٹھا او دا ایک ایک منٹنو بہت اگے لے جاندہ ہے تو اتھے بھی جی بندہ مجیبوری ہے بیٹھنا ہے پائی تا اوہ مجیبوری چاہے میڈیٹیشن ہوئے تیان ہوئے تا جاہے کوئی کام ہوئے اے مجیبوری کدھی سانو جیونچ ترقی کام یا بھی سفلتا نہیں دے سکتے اور اسی طرح سرسنگ جس سرسنگ چاہے بندہ مجیبوری نہ بیٹھے تا پھر انسان سرسنگ دے بیٹھ کے اوہ چیز کدھی سکھے نہیں پاندہ سمجھے نہیں پاندہ یا اس منزلتے کدھی پہنچ نہیں پاندہ جس منزلتے ایسی پہنچ سکتے ہیں کیونکہ سرسنگ چاہے بیٹھے نا جیتا سوامی ویکانا جی کہندے سی کہ زندگی چاہی ویران کوئی ایسی کتاب کوئی ایسا شبد کوئی ایسی چیز ہندی ہے کہ جیڈی انسان دے جیون چاندی ہے تو انسان دا پورا جیون بدل جاندہ ہے اور انہوں نے کیڑی کیڑی چیز گئی مسیہ بھی گئی انہوں نے کہ جیون چیز کے ہی ویران کوئی کتاب انسان ایدنی پڑھ لیندہ جنہوں پڑھ کے بندہ زندگی بدل جاندی ہے کوئی شبد کے ہی ویران ایدن دا ہندہ ہے کہ جیڑا شبد بندہ سوندہ ہے وہ شبد دا اصر اوہ بول دا اثر ادنا دا دے دلتے سٹ پہن دی ہے کہ ادنا دے زندگی بدل جان دی ہے کئی ویراؤں کوئی سمسیہ جیون جدنا دی آ جان دی ہے کہ اس مسیہ آن نال بندے دا جیون بدل جان دا ہے اور کئی ویراؤں داستے ہیں کہ جیون دے وچ حالات جڑے ہیں نا ادنا دے آن دے ہیں جڑے بندے دے جیون نو بدل کے رکھ دندے ہیں ہنجے تُس ہی ساتھ سنگ چاہے ہو نا سمجھ لو کہ جیدنا انہوں نے ایک چیزہ دے کہ شبد کیا ہے کہ شبد بھی کئی ویراؤں دا ہوں دا کہ انسان دے اوپر چوٹ کر دا جیون نو بدل جان دا تھا تاج ایک ہل سوچ کے بیٹھو کہ جی میں ساتھ سنگ چاہے ہاں تو میں نو پورا بشواش ہے کہ آج کوئی ایسا شبد میرے اندر جائے گا جو میرے جیون نو بدل کے رکھ دائے گا اور میرا جیون میرا جیون خوشیاں نال اناند نال شانتی نال پر پور ہو جائے گا کیونکہ اے اناند سکون شانتی سب کش بندے دے اندر ہی ہوندہ ہے سمی دے اوپر نے ایسے لئے تا سانت قبیر جی نے اپنی وانی جو بڑی پیاری گل کہی ہے وہ کہندے کہی ورہے کہ نکتہ جیڑا ہوندہ ہے نا اگر وہ نکتے نو انسان سمجھ لوے تا انسان دا جیون خوشیاں نال سکھا نال پر جاندہ ہے اور کڑا نکتہ کیا سانت قبیر جی نے جرہا سمجھنا انہوں نے اپنے ایک شعبت اندر بڑا پیارا دسیا ہے کہ آپا میٹے آپا میٹے ہری ملے جرہا ہوندہ گوھر کرنا آپا میٹے ہری ملے ہری میٹے سب جائے ایک کو نکتہ بہت ہے جو سمجھے ہر سکھ پائے قبیر صاحب کی دیکھ نکتہ یہاں ہے کہ آپا میٹا تنو ہری ملے گا سمجھ دے ہ低 جدا کہندے لا کہ آئینے کو ساف کیا تو میں نظر آیا کئی ویرا شیشے تے دھول پہ ہی ہندی ہے کئی وریرا شیشے تے مٹی پہ ہی ہندی ہے تا تس اسی شیشے ملے جاگے کھڑ جاندے ہو تا تا تون ہم اپنی تصویر نظر نہیں آن دی کیونہ ہی نظر آن دی کیونکہ تصویر تے دھول پہ ہی ہے مٹی پہ ہی ہے ان آئینے کو ساف کیا تو میں نظر آیا یعنی جدو شیشے نو صاف کیتا تھا کہ میں کھڑا سی پھر میں نو اپنی تصویر نظر آئی سمجھ دے ہو کہ نہیں جدا جواب دینا تو سی جلو آئینے نو صاف کیتا کی نظر آیا کہ آئینے کو صاف کیا تو میں نظر آیا اور جب میں کو صاف کیا تب تو نظر آیا کہ غل سمجھنا لی ہے کہ جدو آئینے نو صاف کیتا پھر میں نو اپنا عکس دے سیا پھر میں نو اپنی تصویر دے سی کہ میں آیا اور جدا ہنگار کرنا پر جدو میں اپنی میں نو صاف کیتا جدو اپنی میں نو مٹایا تب پھر کی نظر آیا میں کو صاف کیا تب تو نظر آیا ہن جے پرماتما نو دیکھنا ہے تاہی تاک اندرہ اپنا آپ گوائیے اگے کی کیا ہے یہ نال نال جواب دے نا دوسری کیونکہ جے دے شعب دا تو انہوں پتا ہے نا نال نال بولنا بھی ہے کیونکہ پھر مجھا آندہ پھر بندیر بھی ہندہ کہ میں ساتسانگ چے گیا آنی میں میں ساتسانگ کیتا سم ہی دیوگ نہیں جان بے چے اور کرن بے چے بڑا پھر کون دیکھ بندہ کہن دا میں میں چے دیکھیا ایک کہن دا میں کھیٹیا ان کھیٹن والے ہوں اپنا ناندہ آندہ ہے کہ انہوں پتا ہے میرا بھی یوگدان سی اور ساتسانگ چے کام یا بھی او دو بندے رو مل دی بندہ اے نا سوچے میں سنن جانا ہے نہیں میں سنن نہیں جا رہیا میں دے چے شامل ہون جا رہیا ہے کیونکہ میں حصہ لائن جا رہیا ہے دے چے کیونکہ میں اپنا دل اپنا دماغ اپنی آتما اے دنال جوڑ دیتی ہے میرا دیکھن والے تھا دیکھ کے بہت کوش آندے ہیں پر دیکھن والے اوہ ناند نہیں لے سکتے جو کھیٹن والے لے لندے ہیں جو شامل ہون والے لے لندے ہیں اس لئے پھر کم آگے کیا جتنا دی کوش پوائنٹ ایسی سمجھنے ہیں کہ جیتنا جیونچ ساڑھے بدلا بانا ہے اور جیونچ ساننوں کام یابی ملنی ہے سفلتہ ملنی ہے پھر چاہے کیونکہ ساتسنگ دا مطلب اے ہی نہیں ہوتا کہ جتے سانتا فقیران دے جیون دی گل کیتی جاوے ساتسنگ دا مطلب ہوتا جتے ساڑھے جیون نو بدلا والی گل نہ کیتی ہیں جان سمجھا رہی ہے نہیں اس لئے آج ہی اس لائن تے پھر کہ آئینے کو صاف کیا تو میں نظر آیا جب میں کو صاف کیا تب تو نظر آیا بس آج اہی چیز سمجھنے ہیں کہ کس طرح ایسی وہ اپنے آپنوں نہیں ہے تاکہ ساتھے اندر بیٹھی جو پرم شکتی ہے وہ پرم بیتا پرماتمہ ہے ایسی انہوں جان سکیے انہوں دیکھ سکیے اور اوہ دا جیون جو پورا پورا لاب لے سکیے کیونکہ بہت وار ہندہ ہے ایک وار نا بابا فرید ایک قبرستان دے کول دی جا رہے سی جو تو قبرستان دے کول دی جا رہے سی تا دیکھے ہوتے کنیا قبرہ ہیں بابا فرید کھڑ گئے ہوتے اور کھڑ کے بابا فرید کبرہ نو دیکھ رہے ہیں تا اوہ دیکھ پیارے نے جو نار سی سیوا دار کچھ ہے کہ مارے کی دیکھ رہے ہو تا بابا فرید کہنے دے سی دیکھ رہے ہیں کہتے کنے انسان ہیں جیڑے یو پرم شکتی نو اپنے اندر لے کے پیدا تا ہوئے سی پر انہوں جانے تو بھی نہ ہی مر گئے بھلو سمجھ دے اوپنے یہ دا ایک گلدہ جواب دینا سا نو کہ جیڑا بچہ پیدا ہندہ ہے جیڑا بچہ بھی پیدا ہندہ ہے کہ اوہ دے اندر اے سمباونا نہیں ہندی کہ وہ اچھا ڈاکٹر بن سکتا ہے اچھا بکیل بن سکتا ہے کوئی اچھا افسر بن سکتا ہے اچھا انجینئر بن سکتا ہے اچھا سائنٹسٹ بن سکتا ہے سمباونا ہندی اگر نہیں سارے اندر پر اوہ دے واسطے لوڑکا دی ہندی ہے میند کرندی ایک بشواس دی کہ میں کر سکتایا اور دوسری میند دی سمجھ دے ہوکہ نہیں پر ہمیں بہت بار کی ہندہ ہے کہ انسان اندر سمباونا تو ہندی بہت اچھی جگہ جان دی پر کیڑیا چیزا انسان نو کامیاب ہون تو روک لین دیاں ہیں ایک علیہ یاد رکھنا ہمیشہ کیڑی چیز انسان نو کامیاب ہون تو روک دی ہے ایتھے ہو نکتے سمجھنے ہیں کہ اگر دیکھیا جاوے نا تک اندر تین چیزا ایسیاں ہیں جیڑیا انسان نو سفر ہون تو روک دیاں ہیں جیڑیا انسان نو جیون چیز کامیاب نہیں ہون دن دیاں پھر چاہے وہ دنیا بھی کامیابی ہووے تا چاہے روحانی کامیابی ہووے یہ بندے نو کامیاب نہیں ہون دن دیاں وہ تین چیزا گیڑیاں ہیں کہ اندر انسان دی اصفلتا دا کارن ہے اے تین چیزاں دس دی یہ تین چیزاں گیڑیاں ہیں پر دس کے سمجھنے ہیں تین چیزاں نو اپنے جیون چو ایسی دور بھی کرنا ہے سو کہتے انسان تھی يسفلتا تھا قارن تین چیزاں ہے جو پہلی چیز ہے جیئی انسان نوں کدھی سفل نہیں ہوندن دی او پیدی ہے پہلی چیز ہے کوشش نہ کرنا تمہیں دیوک نہیں انسان کر سکتا ہے پر جو انسان کوشش نہیں کر کے دیکھتا کوشش نہیں کرتا جیے کوشش نہیں کرتا تو انہوں کدھی پتہ لگدہ ہی نہیں ہے کہ میں کر سکتا ہن فرض کرو تو ہنو کوئی کم کیا جاوے نا یا کم کرنا ہے تسی پہلے ہی مان لیندے ہو میں نہیں کر سکتا ہن تسی اپنے اندر پہلے ہی اپنے آپ لو کہہ دیندے ہو کہ کم میرے بستو باہر ہے اے کم کرنا بڑا اوکھا ہے ہن جنہ سمیدار انسان ہوئے گا نا سفل انسان ہوئے گا اوک ہی کرے گا کام جنہ مرجی اوکھا ہوئے پر وہ کدھی اے نہیں کہے گا کہ میں کرنی سکتا یا بڑا اوکھا ہے اے میرے واسطے امپوسیول ہے بہت اسمبو ہے اے کرنا اوکھا ہے نہیں وہ کوئی گل کہے گا کہ ٹھیک ہے کام وشک اوکھا ہے پر جاتا کہ میں کوشش کر کے خود نہیں دیکھ لینا ادھو تک میں کین اتیار نہیں کہ میں نہیں کر سکتا بولو سمیدھے ہو کہ نہیں ہنے ایک انسان جو سوچے کہ ہیلیکوٹر اوڑانا اوکھا ہے بولو سمیدھے ہو کہ نہیں اور من لبے کہ پھائی میں کدھی کریں نہیں سکتا تا ہنے جرا گوھر کرنا ایسے بہت سکول ہے انڈیا دے بچوی جیڑے ہیلیکوٹر چلان دی سانو شکشا دندے ہے ہنے بندہ اے نا کوئی اوکھا ہے بندہ اے کبھے کہ اے کام بے شک اوکھا ہے پر میں کوشش کروں گا ٹریننگ لوں گا تا اے میں کر سکتا ہاں پر جی پہلی من کے بیدی ہے ہنے کسے نو کہہ دو نا کہ تیان دے ذریعہ اپنے اندر لے اسے اند نو پانا ہے اس اندر جنو نہیں تیان کرنا تھا بڑا اوکھا ہے جیڑے تیارنہ نہیں آن دا ایتھے بہت ایسے ہون گے جیڑے تیارنہ نہیں آن دا ہے ہے کوئی جیڑے تیارنہ سوینگ کرنی نہیں آن دی ہنوں نے پچھو تیارنہ آن؟ نہیں پای تیارنہ بڑا اوکھا ہے ہنے جی پہلے ہی اسی اوکھا من کے بیٹھے ہیں جیڑی چیز نو سادہ من پہلے ہی اوکھا مان لیندہ بھی وہ تو ڈردہ ہے اور جو تو ڈردہ ہے تو کرن دی کوشش نہیں کردہ اور اہی چیز بندے نو کدھی اگے بدن نہیں بھیم دی اس لئے اسے ایک گل کم آگی کہ آج تو اپنے مائنڈ یہ گل لیاو کہ جیڑا کم بھی دنیا کے اندھی اوکھا ہے تو اسی یہ نہ کوئی اوکھا ہے تو اسی کہو ٹھیک ہے مشکل ہے پر اگر پریکٹیس کیتی جاوے کوشش کیتی جاوے ایک کم ہو سکتا ہے کیونکہ بہت وار ایسی کئی بارہ دیکھیا ہے کہ بہت بچے اتنا دے ہیں کہ انہوں نے تھوڑا سمجھاؤ کہو تا پھر وہ کامیاب ہو جانتے نہیں تا پہلا سوچ کے بیٹھے ہوں تے کہ میں نو کامیاب بھی ملنی نہیں ہے جیدہ ایک نو یوان دروارتے آیا کہ اندہ میں تین وار آئی لیٹس دا ٹیسٹ دیتا پر میں نو پنچ بینڈ مل دے ہیں دسیا کہ تیرے اندر ہو شکتی ہے پھئی مالک نے بشواش ہو رہے کہ میڑت گھر تو کر سکتا ہے اور پہلی گھر جدہ وہ کرنا ہے تا اتنا سوچ کے نہیں کرنا کہ بڑا اوکھا ہے اے سوچ کے کر کے کم ہسان ہے ہو سکتا ہے جیتے باقی بچے کر سکتے میں نہیں کر سکتا ہے اور میرا مالک میرے نارہ میں نے شکتی ضرور دے گا جدہ وہ اتنا دی سوچ لے کے بشواش نہ گیا انہیں کہہ دیتا ہے میں کر سکتا ہے میں کر سکتا ہے تو دے ماننے انہوں اتنا دا تیار کر دیتا کہ ہو سکتا ہے کر سکتا ہے تا جدہ وہ نہ ٹیس دیتا تا ساتھ بینڈ آگئے کتھے وہ ساٹھے شیک آگئے ساتھ آگئے ہو دے سو دسنا کی چاندے ہیں کہ جدہ تسی اپنے مائنڈ رو پہلے ہی سمجھاندے ہو اوکھا 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 تا تو اٹھا مائنڈ پہلے ہی ڈریا ہوندہ ہے اور جدہ وہ ڈردہ ہے تا دردے نال بندہ اپنیاں اوہ جڑیاں خوبیاں ہوندی ہیں اندر گون ہوندے ہیں اوہ دا پورا پی یوگ بندہ کدھی کاری نہیں پاندہ تا جے بندہ مائنڈ رو سمجھاوے مان رو سمجھاوے سوکھا ہے آسان ہے ہو سکتا ہے میں کر سکتا ہے تا جدہ وہ بندہ یہ سوچ لیندہ ہے تا پھر ہو اس لئے اگر جیمت کامیاب ہونا ہے سفل ہونا ہے تا پہلی ایک گل یاد رکھو کہ بینا کوشش کیتیاں کدھی کسے گلتوں ہار نہ مننو کدھی یہ نہ کوئی ایک ہم ہو نہیں سکتا اور پھر کوشش کرو تا پھر ادھا بھی نہیں کہ کوشش کیتی ایک وار تا ایک وار سفلتا نہیں ملی تا پھر ایسی ہار من کے بیجی کہ دیکھیا میں من لیا سی ایک کا موقع ہے اس لئے کر کے دیکھ لئے کوشش میری ہار ہو گئی اور ہن ہار من کے بیجی یہ نہیں ایک وار نہیں ہویا تا کوشش کرو کہ میں دوجی وار پریکٹس کرنی ہے تیجی وار کوشش کرنی ہے اور جیدہ ایک فیصلہ پکا ہوئے نا کہ میں ایک کامیابی حاصل کرنی ہے تا جیدہ کئی وار دسیا کہ ایڈیسن جیدہ بلدہ بشکار کرنا سے کنے ہزار وار ہو فیل ہویا پر انہیں کی کیتا کوشش شرد تھی انہیں کوشش کرنی بند نہیں کیتی اوہ کندہ میں ادھو ادھو تک کوشش کردے رہنا جاتک میں انہوں سفلتا نہیں مل جاندی جیدہ ایسی کئی وار ایک دسیدہ ہے کہ ایک کمرہ ایڈا دروجہ بند ہے رو لوک لگا ہویا ہے اور تسی اتھے جاندے ہو تا کوئی تو انہوں سو چابیاں دے دندا ہے کہ لے پاہیا سو چابیاں جو ایک چابیاں دروجے دی ہے اور میں انہوں نہیں پتا چاپیاں دے دونDE دنا اور اسیای کی نہیں کردے ہو تو انہوں پتا ہے کہ ایک دروجے دے ایک دروجے دے تالی دی چاپیاں دیں چاپیاں دوں پر ایسی لے میرے کو گچھا ہے کنیا چابیاں دا سو چابیاں دا دروجہ کھولنے بھی ضروری ہی ہے تسی پہلا ایک چاپی لے کوشش کردے ہو چاپیاں نہیں لگ دی یعنی دروجہ نہیں کھولدا پھر تسی دوجی لان دے ہو دروجہ نہیں کھول دا پھر تُسی تیجی لان دیو دروجہ تا اُن تیجی بار لا کے تُسی سوچو دروجہ نہیں کھول دا میں تین بار کوشش کر لی چھڑو کوشش ہی نہیں کر لی تا فیدہ مطلب دروجہ قدیوی کہہ دیو نہیں کھول لے گا کیونکہ ہار مان لی تینہ باریاں چی ہار تا جنہوں پتہ ہے کہ دروجہ کھول نہیں ہے پھر اُن کی کرے گا اُن جاتا کہ سو چھڑوی لا کے دروجہ کھول نہیں لے گا اُدھو تک کہو ہار نہیں منے گا اُن کوشش کردہ جائے گا کردہ جائے گا کردہ جائے گا کہ اگر تیجی تے نہیں کھولا چوتھی تے چوتھی تے نہیں کھولا دس می تے دس می تے نہیں کھولا بھی نہیں تے کہ جاتا کہ نہیں کھولے گا ہنجرا گوھر کرنا جی کوئی کچھ ہے اُن پچھے اُو بھائی تُو پیاں بار کوشش کر لی پیا چابیاں لالیں گیاں ہونتا بس کر وہ کہے گا بس کیوں گا نا چابیاں میرے ہاتھ چاہے دروجہ میرے سم نہیں ہے حال پیا ہی لگیاں پیا ہو رہے اے پیا بھی لاؤں گا اور میں نو یقین ہے ایک چابینا دروجہ ضرور کھل لے گا انہوں کیندی ہے ساہس انہوں کیندی ہے بشواش کیونکہ ایسی کئی وار دسید ہے کہ ایڈیسن جے نے کئی ہزار وار کوشش کیتی تا پھر سفلتا ملی انہوں کینی چیز نے انسپائر کیتا سی انسپائر مطلب انہوں نے اندر پاہبنا کتھوں آئی سی کہ جات تک میں کامیاب نہیں ہونتا میں کوشش کرنی بند نہیں کرنی تو انہیں اپنی کڑنا دسید جو ایک ریپورٹر نے پچھے آنے ایڈی سننو کہ مارے ہی تس ہزار وار یا کنی ہزار وار فیل ہوئے پر پھر بھی تسی ہار نہیں بننی آخر تو ایڈی یہ ہمت پچھے راج کی ہے کہ تسی کوشش کر دے گا کر دے گا کہ کوشش کرنی بچھے راج کی ہے تیڈی سنن نے کہا انہوں نے اپنا راج دسیہ کہ انہیں کہا کہ ایک دن میں سویرے سویرے سیر کر رہے ہی سی رست دے گا جیتا بندہ سویرے سویرے روڑتے نکل جاتا سیر کر دا کہ او سیر کر رہے ہی سی تو میں اتھے کی دیکھیا کہ ایک مجدور ہے جیڑا ایک تھوڑی پتھر توڑ رہا ہے ایک بہت بڑا پتھر ہے اور چھوٹی یہ تھوڑی ہے اور چھوٹی یہ تھوڑی نا پتھر تے سٹ مار رہا ہے چھوٹ کر رہا ہے تاکہ اندھے میں اتھے راؤنڈ چکر لگا رہی ہیں سی روڑ دے اوپر چکر لگا رہی ہیں جیدہ پارک دے چکر ہوں گا گھوڑ بندہ لاندہ کہ اندھا میں دیکھیا وہ سٹ مار رہا ہے میں پہلا راؤنڈ مار رہا ہے ہالوی اسی پتھر نو مار رہا ہے پھر میں جاتے کہ دوجہ راؤنڈ کٹ کے آیا ہالوی اسی پتھر نو ٹٹانی سی پتھر اندھے ہی سٹ مار رہا ہے میں تیجہ راؤنڈ لہا کے جدو آیا میرا تیان پھر اتر گیا ہالوی کی کر رہا ہے اسی بڑے پتھر تے سٹ مار رہا ہے کہ اندھا میں تیجی وار اندھے پچھیا تھوڑا سیانہ بھی سی اور اندھے پچھیا کہ پہیے میں دیکھ رہا ہے کہ تیجہ چکر ہو گیا میرا پھر تسی کوئی پتھر نو لے کے سٹ مار رہے ہو آخر کنیاں کے سٹا مارنیاں ہے تا اس لئے ہونا پتا کی کیا کہ جدو تک کہ ٹوٹنی جاندہ میں سٹ مارنو ہٹنا نہیں ہے بھلو سمی دیوک نہیں جدو تک ٹوٹنی جاندہ میں سٹ مارنو ہٹنا نہیں ہے تاکہ اندھے میں انہوں کیا کہ پتھر بہت بڑا تھوڑی بہت چھوٹی ہے تا اس میں لے جدو میں کہ پتھر بہت بڑا ہاں تھوڑی بہت چھوٹی ہے کہ یہ پتھر نو توڑے گی تو اس میں لے بزرگ نے مسکر آگے کیا کہ اندھے پتھر بڑا ہے ہاں تھوڑی چھوٹی ہے پر یاد رکھ میرے ہاتھ جاں تھوڑی بھتا چھوٹی ہے پر ایتھے ہمت بہت بڑی ہے ایتھے ہمت بہت بڑی اپنے دباغل کیا ہونے کہ چاہے پتھر جنہ مرجی بڑا ہوئے ہاں تھوڑی جنہی مرجی چھوٹی ہوئے سٹ مار دے جاؤ مار دے جاؤ مار دے جاؤ مار دے جاؤ تا ایک دل پتھر بڑے تو بڑا بھی تو اسی کئی ورہاں دیکھتے ہو نا ایک پانی دی بھوند تے پتے پتے پکار کے دیکھ دی ہے دیکھ دی ہے تا تھلے پانی جو بھی کی ہو جانتا ہے شید ہو جانتا کہ نہیں کئی ورہاں کھووا دے تا اسی دیکھتے ہو رسی کی نی نازک ہوندی ہے رسی جس پہ لے ہی کھٹ دے ہیں دول پردیاں تھلے جانتی پتھر تے بھی نشان کیونکہ رسی مشک نازک ہے پتھر مشک ساخت ہے پر کوئی کم لگا تار کیتا جاوے لگا تار کیتا جاوے تو دا اثر ہو کے رہندا ہے پھر ایڈیسن کہندا میں پانچ چکر لگاندا ہوندہ سی پارک دے میں چوتھا چکر لگایا وہ پھر لگا ہویا ہے میرے حال دیکھ کے مسکرائیا پھر جب وہ پنج با چکر لگا کے میں ادھے کول پہنچیا تو انہاں تھوڑی چاکے گیا دیکھو ٹوٹ گیا دیکھو پتھر ٹوٹ گیا کہندا میں بہت خوش ہویا میں کوئی گا لگئی کہ واقعی پتھر چاہے بڑا سی ہے تھوڑی چاہے چھوٹی سی پر تو انہاں ساحس ہمت بہت بڑی سی کیونکہ ہمت مطلب کی ہوندہ ہے کہ میں ادھو تک سٹھ مارنی جاتک میں نو کامیابی انہاں تسی چیک کرو انہاں تسی چیک کرو منزل میں شاک بڑی ہے پتھر میں شاک کہہ دیو بڑا ہے کیونکہ بندہ کہنا میں ڈاکٹر بننا ہے یا میں ربنوں پانا ہے یا میں اس کام یا بھی نہیں سفلتا تے پہنچنا ہے یا میں جیونج کچھ حاصل کرنا ٹھیک ہے منزل بہت بڑی ہے اور بندہ کہندا ہے کہ لہے بھی منزل بہت بڑی ہے کتا پہنچوں گا تہتھینی ہونا چاہیتا منزل میں شاک بڑی ہے پر تو اڈا جینا ہنسل ہے تو اڈی ہمت ہے تو اڈی سوچ ہے یہ اس منزل تو بھی بڑی ہونی چاہیتی ہے کہ جتک میں پانی لیندہ جتک میں پہنچنی جاندہ میں ہار کہہ دیو یہ جیونج کوئی دکھ بھی ہے نا کوئی پریشانی بھی ہے تہ جس طرح ایتھے گل کہنا چاہم آگے تو آنو کہ کہن دی ہے کہ ایک عشور پر بشواش ہر مشکل کو حل کر سکتا ہے یہ بات سچ تھی سچ ہے اور ہمیشہ سچ رہے گی کوئی مانے یا نہ مانے یہ بہت بڑی گل ہے یہ ملانہ رومی دے بچان ہے انہوں نے کیا سی ایک خدا تے ایک پرماتمہ تے بشواش ان خدا کہلو عشور کہلو اللہ کہلو وائی گروہ کہلو گلتا ایک کوئی ہے او کہندے ایک اپنے رب تے بشواش ہر مشکل نو حل کہہ دیو کر سکتا ہے ایک گل سچ سی سچ ہے اور سچ رہنی ہے کوئی منے چاہے نہ منے ہون اتھو کی پتا لگتا ہے او کہندے اگر ایسی اپنے ایک رب تے بشواش رکھ دے نا اور پھر کما گے جو تو رب تے گل نام دی ہے نا تا رب کتے ہے رب کوئی آسمان تے نہیں بیٹھا او تھے کتھے جب رب رب سڑ دے سب دے اتھ موشش کرنا ہے ایک وار ایک آدمی نے سے آل پچھے کہ اندہ مالکوں تو اسی گرہاتے کبشواش کردے ہو راشیاں تے مشواش کردے ہو بولو سمید اپنی کیونکہ کوئی نگاות تے مشواش کرتا کچھ نہیں کھرہاتے مشواش کرتا ہے کوئی نگ پندہ پھرتا ہے بولو سمید اپنی آن اگ پالو میرے وہاں سے چنگ آن اگ پالو کیوں کہ گرہ نہ جڑیا ہے ان کسی نے پچھے مالکوں تو اسی گرہتے بشواش کرتے ہو گرہتے ایسی کوئی کا لگئی انہوں اور کما کہ توسی بھی اپنے لڑ بن لو ہے ایسی نے کوئی کا لگئی کیسی گرہتے بشواش نہیں کرتے پر ہاں جس نے سارے گرہ بنائے اس پرماتمہ بشواش ضرور کرتے تو گرہتے بشواش کی کرنا بشواش کرو تو وہ شکتی دے جلا ہر چیز نو پیدا کرنے والا ہے جی گرہتے بشواش ہوئے گا تا پھر منچ در ہوئے گا آگ رہ چنگا آگ رہ منا کیونکہ ایسی گرہنو من دے انہوں نے تراغ اور کرنا جی گرہنو مننا گے تا پھر منچ در ہوئے گا آگ رہ منا آگا آ چنگا پر جی گرہنو پناڑھ والے اپنے پرماتمہ دے مالک دے بشواش کرانگے تب پھر کی ہوئے گا پھر اے بھی بشواش نال ہوئے گا کہ میں نے اپنے مالک دے بشواش ہے اور میرا مالک میرے اندر ہے تجھے گرہہ نو بنانا میرے اندر ہے تا کوئی چیز میرا برا کدیر کاری نہیں سکتی تیرا سوچ گے دیکھو غلط سمجھ آرہی کھا نہیں اگر رب نے ہر چیز بنائی ہے اور رب تو آڈے اندر بیٹھا ہے تو دی بنایی کوئی چیز تو آڈا برا کدیر کاری نہیں سکتی کیوں کیوں کہ انہوں بنانوالا تو آڈے اندر بیٹھا ہے یا ادنا سمجھ لو کہ جیڑی چیز تسی بناندے ہو نا تو آڈے کوڑو چیز دا کنٹرول بھی ہوندہ ہے تو انہوں پتہ بھی ہوندہ ہے بلو سامنے دیوک نہیں ہونے ایک پکھا تسی کارچلاندے ہو اوڈا کنٹرول ہوندہ گا نہیں تو آڈے کوڑ جدو چاہمو بند کرو جدو چاہمو کہہ دیو آون کر لو چلالو جدو چاہمیں سبیڈ ہائی کرتے ہو جدو چاہمیں سبیڈ اے تھوڑی کہ پکھا اپنی مارجنالی کو می جاندہ ہے بندہ گا میں ٹھنڈ بڑی لگ دی پکھا بندے نہیں ہوندہ تو آڈے کنٹرول چاہے گا لائی بھی جیڑی چیز تسی اپنے کارچلاندے ہو تاہوں طرح سچ دسے ہو تسی کوئی اتنا دی چیز کدھی اپنے کارچے بڑھن نہیں دندے جیتے تو آڈا کوئی گنٹرول ہی نہ ہوگے بھلو سمیتے ہو نہیں کتہ بھی تسی کارچوں لے آگے رکھوں گے جدو آڈا آگیا کاری ہوئے گا جیڑا تو آڈے کینٹے آوے تو آڈے کینٹے جاوے تاہ جیڑا تو آڈی لاتو فرنو تیار ہوگے اتنا دا کتہ تسی کارچ رکھ لوں گے جیڑا چیز تسی کارچ رکھ لوں گے جیڑی چیز میرے واسطے نقصان دھائے گا میرے کنٹرول تو وارا انہوں اپنے کارچ برداشت میں ہے تاہوں نے جنا سوچو پھر یہ عشور ساتھی اندر ہے پرماتمہ ساتھی اندر ہے تاہ پھر ایک راہ کے دے بنائی ہے ایک چاند سورت ستارے کے دے بنائی ہے تاہ جیڑا ماننی لیا اوہ میرے اندر بیٹھا اور انہوں بشواش ہے اس مالک تے اوہ پرماتمہ تے جس نے منو بنایا ہر شئے بنائی ہے اوہ میرے اندر ہے تاہ جی اوہ میرے اندر ہے تو بنایی کوئی چیز میرا برا کری نہیں سکتی میرے واسطے بری ہوئی نہیں سکتی کیونکہ جس مالک نے سب کچھ بنایا اوہ کوئی باہر نہیں بیٹھا اوہ تاہ میرے تاہی کہنے دے کہ اپنی منو صاف کیتا پھر توں نظر آیا جی تو اپنا آپ گوایا تاہ شو پایا پھر اوہ شو اوہ پرماتمہ پرمو نظر آیا کیوں پرم شکتی شالی تاہ میرے اندر ہی بیٹھا سی اور پھر کم آگے کئی برا بڑی سا نوحیرانی ہوندی کہ جدو بندہ اپنے آپ تے اپنے اندر بیٹھے بھگوان تے پربو پرماتمہ تے پروسہ کرن دی بھی جائے نا اندرگاں تے پروسہ کر لیندہ سوا رتی دا پالو سوا دو رتی دا پالو سوا پانچ رتی دا پالو پانچ رتیاں نے کی کرنا ایڈا بڑا رب ایڈی بڑی چھکتی تے اندر بیٹھے سمجھ رہے ہوگا نہیں ہوند جرہا سچ دس سے ہو جدو ایسی ایک انگوٹھی دے پروسہ کر لیندے ہیں تیسی اپنی آپنو چھوٹا کر دن دے ہیں تا انگوٹھی نو جواب دے دیو تاہ ہوند بڑا کرن دی لڑکے نو ہے اپنے آپنو اپنے بشواش نو اپنے یقین نو یا پھر اینا چیزہ نو اگل یاد رکھنا ہمیشہ کیونکہ اے چیزہ ہر ایک جگہ نہیں سمجھائیاں جاڑی ہیں پھر گھما گئے تو انہوں ایسی کیوں دس رہے ہیں کیونکہ جدو ایسی ہی اپنے اندر دیکھ دیں ہیں تاہیسی کوئی گل کہی تھی جدہ ایک شیر بولی دا ہے نا کہ فقیری مزاز ہوں میں اپنا انداج سب سے جدہ رکھتا ہوں لوگ ڈھونڈتے ہیں مندر مسجد میں میں اپنے دل میں خدا رکھتا ہوں کہ جنہوں لوگ مندرہ مسجدہ جلب دے ہیں وہ ربتہ تو اڈی اندر ہے اور ایک ہل سر اڈی نہیں ہے تو اڈی بھی ہے کہ تو اڈی اندر ہے پرماتمہ اور ایسی چاندے کہ اتے بشواش کرنا شروع کرو جدو تسی اپنے ربتے بشواش کرنا شروع کر دندے ہو تو اڈے سارے بیم پرم ڈر ختم ہو جاندے ہیں کیونکہ تو انہوں پتا کہ سرب شکتی شالی پرماتمہ میری اندر بیٹھا ہے اور پھر کم آگے وہ تے بشواش کرنا سکھو کیونکہ ایک عشور پہ بشواش جدہ دسینا ملانا رومی نے کہ ایک رب تے ایک پگوان تے ایک کو خدا تے بشواش ہر مشکل دا حل کر سکدا ہے انہوں نے مشکل کی ہے جیون جو کوئی بیماری ہوئے ہو بھی مشکل لگ دی ہے میرا کام نہیں چلتا مشکل لگ دی ہے یا میرے جیون چاہا پرابلم ہے میں نے سفلتا نہیں مل دی مشکل لگ دی ہے انہوں نے چاہے کوئی بھی مشکل ہوئے جدہو تسی ایک بشواش کرنا مو کہ میری اندر پرم شکتی بیٹھی ہے میری اندر پرم شکتی شالی پرماتما بیٹھا ہے میرا مالک میری اندر ہے شکتی دا داتا میری اندر ہے کوئی کام میرے واسطے مشکل کدھی کہا دیو ہوئی نہیں سکدا اور پھر بھی کما گے کہ کوئی کام مشکل نہیں ہے پر جدہو کوئی بھی کام پہلی دوجیوار کریے تو تھوڑی پرابلم آن دی ہے پر مشکل نہیں ہے ایدہ مطلب ہے اوٹھے پریکٹس دی لوڈ ہے پھر ہو سمیدیوک نے آپ جیسے کسے بھی پڑے تو بڑی کھلاڈی نو دیکھ لئیے چلو فرض کرو سچین تندول کر دی گل کریے کہ کرکٹ میں چھکے مار دا ہے پر کدھی نہ کدھی پہلی بار ہونا بیٹھ فڑیا ہوئے گا تو جاندے نہیں چھکے نہیں مارے ہونگے پہلا پریکٹس کرنی پہی انہوں کنی میرد کرنی پہی انہوں چاہے کوئی بھی کسے بھی فیلڈ چلے لیے سے پھر ہو سمیدیوک نے ہر فیلڈ دیوچ پہلا ایک او بھی ٹائم ہوندہ جدو بندہ ڈردہ ہے کہ ایک ہم ہونہ نہیں ہے پر جے ڈر کے رک جاوے کوشش ہی نہ کرے تو پھر کدھی ہوندہ ہی نہیں ہے پر جے بندہ کہنے دا ٹھیک ہے میں دو در لگنا ہے پر میں کوشش کرنی ہے ہار نہیں مننی وہ اپنے ڈردہ سامنا کردہ ہے کوشش کردہ ہے تب ایک کہاوات ہے کہ ڈر کے آگے کی ہوندہ ڈر تو آگے ہون تو یہ جتنا چاندے ہو تاہی تو ڈر شڑ دو بیلا ہم ہی دیوک نہیں بیماریاں تو ڈرنا بند کرو یہ کہ لگو ٹھیک ہے بیماری ہے پر کوئی گل نہیں یہ بیماری بھی جتنا آگے کیونکہ ہر بیماری نو ٹھیک کرن والی ہر مشکل دہ حل کرن والی تاکت مرے اندر بیٹھی ہے او میرا مالک میرا پرماتما بشواش کرو اس تے ایسی کئی بارے دیکھتے ہیں کہ بندہ اپنے اندر ایک چھوٹی یہ بیماری تے بشواش کرن دا بیماری ہے پر یہ بشواش نہیں کرتا کہ اڈی وڈی طاقت ہوئی تا میرے اندر یہ ہے جو مینو ہر مشکل جو بچا سک دی ہے جس نے مینو جیون دیتا جس نے مینو زندگی دیتی جس نے مینو ایک جان دیتی جیون دیتا او میری ہر مشکل دا حلوی کر سک دا ہے منہ اس تے بشواش ہے ترا سمجھنا سارے ہیں انہیں اتنے کے کٹنا اندسن لگیاں عدلیب بیٹھا ہے انہوں نے کوئی رشتے دار سی یا جمبو بلوں آئے سی انہوں نے گھر پر چھو بچا سی شاید چھے دا سات مینے دا اے کوئی کہانی نہیں سنا رہے اے دے کوئی نمبر بھی تُسی لے سک دے ایک سایٹ دے کھڑ جا تاکہ جیبانو پتا لگ جا یہ کہانی نہیں ہے یہ سچائی ہے دسنا کی چاندے کہ عشور دی طاقت کی کر سکتی مالک دی رحمت کی کر سکتی انہوں نے کوئی جان کا رشتے دار سی جب مو بلوں آئے کیونکہ آپ پہ گرداز پورتہ رہنے لائے تا او چھے سات مینے دا سماسی جو دونوں نے سکیننگ کرائی تا ڈاکٹرہ نے کہتا جی بچے دے انگ پورے نہیں ہے باننی رہے اے بچے دے آبورشن کرا دیو کی کرا دیو آبورشن کرا دیو کیونکہ بچے انکمپلیٹڈ ہے انکمپلیٹڈ ہے مطلب یہ دے آنگ نہیں پورے بھنے یہ بچے انکمپلیٹ ہے جو دو پیدا ہونا تا ہے ٹھیک نہیں ہونا جو دہا ہونے گاہر کرنا وہ بچارے آئے ساتھے گو دربارتے بڑا رو رہ سی کہ مالکو انہیں سالہ آباد کیونکہ پہلا بچے سی شاید ہونا تھا پہلا بچے سی انہیں سالہ آباد پہلی بار خوشی آئی ہیں تھا دوکٹر کہنے دیو آبورشن کرا دیو ٹھیک نہیں ہے پھر کوئی گالو رو گئی کہ مالک دی رحمت اللہ ڈاکٹر کی کہنے دیو چنتہ چھڑو کیونکہ ایسی تو انہوں نے تھے پھوروی کئی ایک ڈرامہ ہے جیڈی آئی دنال جوڑنا چاہم آگے کہ بندہ جیڈی آئی دنال اے یاد رکھے کہ اگر اپنے مالک دے بشواش کیتا جاوے اور باقی ہوتے لکھیا سی کہ انہیں میندہ بچہ پر ایدہ آنگ ایدہ آنگ ایدہ انکمپلیٹڈ ہے اور تھلے لکھیا بھی سی آبورشن کیتا جاوے اور انہوں نے دروار تی آئے رحمت دیتی اور ایسی کیا کہ رحمت بھی کہنا جدو ماں نے بیٹھنا ہے یا لٹنا ہے اپنے پیڑتے ہاتھرہ کی کوئی کا لکہ نہیں ہے کیونکہ ڈاکٹرہ نے جو دسنا باروں دسنا ہے سکیننگ بھی باروں selective کیتی جاندی ہے پر مالک دی رحمت نے جو کرنا ہے جواب دیتو کتھو کرنا ہے اندرو کرنا ہے انجز رکھا گار کرنا لیں گا رہے کہ جدو انہوں کیا کہ تسی فیل کرنا ہے کہ مالک دی رحمت جو دیتی انہوں کہ رحمت جدو پینی ہے تسی اندر جاوے thì ہاتھرہ کے فیل کرنا کہ رحمت میرے اندر جا رہی ہے اور میرے بچہ انہوں کمپلیٹ کر رہی ہے میرا بچہ پوری طرح سواست ہے میرا بچہ پوراں ہے پوراں مطلب سارے آنگ سواست ہے اے فیل کرنا تو سی اور واقعی انہوں نے فیل کیتا اور مالک دی انہی رحمت ہوئی جدو بچے دی پدھائش ہوئی تا بچہ نارمل سی آنگ پیار رکھا سب کچھ نارمل اور آگے ہو کہندے شکر ہے مالکو اے دلیپ اے آنکل گیا یا پاجی جو بھی ہے کہ تو آڈے کو لے دسانو خوشیاں مل گیا نہیں تا ہی ڈاکٹرام اگر لگے رہندے تا ڈاکٹرام دے کینٹے اورشن کرتے ہیں خوشیاں ہی ساٹھی اتھو چل جانی ہی ایسی وہ ایسی کی دسیا کہ دنیا نے جو دکھنا باروں دکھنا ہے اور بندہ تو انہوں باروں دیکھ سکتا ہے کہ تو آڈے نیا نقش کتا دیا تو آڈا کپڑا کتا دیا تو آڈا ہولیا کتا دیا روپ رنگ کتا دیا ہے پر رب دی رحمت نے جو کرنا تو آڈے اورے کوئی کہانی تا ہی سامنے گھڑا گی تا نمبر لے گے گھل کر سکتے ہو دوسری کہ دے مانچ شانکہ ہون دی کے پتنے اوڈی کہانی ہے سو یہ دسنا کیوں چاندے تو آڈے اندری یوں شکتی ہے جیڑی تو آڈے ہر انگرو بنا دی ہے نہیں تا اپنے بارے سوچو کہ جدو میں ایتھے نہیں سی دنیا تے آیا تا میں انہوں پیدا کینا کیتا کتھے سی سبتوں پہلا میں سبتوں پیدا ہوئے ماں دے گھر بچے سیکھ نہیں دوسری تا ماں دے گھر بچے تو انہوں بنا دا کون ہے اپنے بارے سوچو تو انہوں پتا ہو تھے کتا بنے دوسری ماں نو بھی نہیں پتا ہوں دا ایتھے کوئی عورت بیٹھی ہو میں نا جنو تیسرا چوتھا پانجما یا چھے ماں مینہ نو پتا ہوں نہیں مرے اندر اور لڑکا ہے لڑکی ہے او دا نین نقش کتا دے ہونا اکھا درانکی ہونا بانا درانکی ہونا کچھ نہیں پتا انہوں ہی پرماتما انہوں ہی بھگوان انہوں ہی اشور اللہ پرم شکتی کیا جانتا ہے جو سنو بنان وڑا ہے تا جینا سنو بنا سکتا ہے وہ سنو بگڑیا نو ٹھیک بھی کھر سکتا اگر نہیں انہوں سامنے گھڑی کھڑی ہے اگر گھڑی چی کوئی خرابی آجاوے تا جیڑی کمپنی انہوں بنا سکتا ہے کمپنی کو دے جو انہوں ٹھیک بھی انہوں سرویس واسطے کتھے لے کے جان دے گھڑی دے ایکسیڈنٹ ہو جاوے ایسی کتھے پہ ہی نہیں ہے گھڑی جواب دےو اور جدو کمپنی جو آندی دے پوری طرح نمی ہو کے آندی ہے کوئی کیا بھی نہیں سکتا ہے ایکسیڈنٹ سی ہاں جی نو پتا ہوئے گا انہوں ہی پتا ہوئے گا کہ کتے ایکسیڈنٹ ہوئے ہی پر سارا سمان مٹیریل نما پا دندے بونٹ نما پاتا ڈیش وڈ نما پاتا ہر چیز اندر نمی پاتتی کیونکہ جی ڈی بنا سکتی ہے اور بگڑی نو ٹھیک بھی پس اے بشواش کرو کہ میں نو بنانوالے کوئی ڈاکٹر بید حکیم نہیں ہے انہوں نے بارو کہنا ہے پر میرے مالک نے جو کرنا یہاں اوہ دی رحمت نے جو کرنا ہے اندرو کرنا ہے اور جی ڈا میرے اندر بیٹھا میں نو اپنے مالک دے پورا اور کہہ دیئے پھر بس اے بشواش رکھو اے بشواش نہیں تو اٹھا لنک تو اٹھا تعلق پرمات مانا جوڑنا ہے بھلو سمجھ دے ہو کنے اس لئے کیا ہے ایک عشور پر ایک خدا پر بھروسہ بشواش ہر مشکل کو حل کر سکتا ہے یہ بات سچ تھی سچ ہے اور سچ رہے گی کوئی مانے یا نہ مانے ہن کوئی کہوے میں نہیں ماندہ رب دی رحمت رو پائی تو نامن تیرے من نا کوئی دی رحمت تھوڑی ختم ہو جانی ہے ہن کوئی انہ ماننے میں نہیں ماندہ سورج ہے گا کیونکہ میں تا دیدہ ہی نہیں تا انہے دے کہن نا کہ سورج ہے نہیں میں نو دیدہ ہی نہیں تا پھر کی ہے نہیں ہو جانا ہن بہت چیزیں اتنا دی ہیں جیڈیاں کے ضروری ہندیاں پر نظر ہن تو اڈا جیوچ موائل ہے ہے کہ نہیں موائل تے رینج بھی ہوئے گی اور دنڈیاں تو پتہ لگتا کہ وہ رینج کی ہے سگنل ہن سگنل نظر نہیں آندہ جو ایک تاور تو تو اڈا موائل تا کان دی نا رینج وہ نظر نہیں آندھی پر اگر وہ رینج نہ ہوئے تو تو اڈا موائل کسے کام دا ہے نہیں پیتا ہے کہ کیمرہ یہ ہو فوٹو کھت لو فوٹو ڈریٹ کر دو نہ گل ہوئے گی نہ گل سنے گی نہ ہی تسی ہوتے کوئی بیڈیو دیکھ سکتے کیونکہ وائی فائی نیٹ ضروری ہے اور نیٹ بھی نہ رینج تو کدھی آندہ ہی نہیں ہے اور کئی بڑا بندہ کہندہ ہے تھی رینج ہی ہے نہیں یہ کتنا گل کرا تیدا مطلب رینج نظر نہیں آندھی پر سب تو ضروری چیز موائل نو چلان واسطے وہ ہی ہندی ہے اسی طرح رب یا رب دی رحمت نظر نہیں آندھی پر جیمن نو چلان واسطے سب تو ضروری چیز کہہ دیو وہ ہی ہندی ہے انہیں ہی منی ہے چاہے نامنی ہے ساڑے منن نا منن نا کی ہو جانا ہے جو سچ ہے وہ سچ رہنا ہے جو حقیقت ہے حقیقت رہنی ہے ہاں اے ضرور ہوئے گا اگر ایسی من لما گے تیسی ہوتا لاب لے لما گے اگر نہیں مننا گے تا کٹا گے نو ہے جدہ ہی دسیات کوئی ایسا ہوگا جیدی اکھا ہی باندھا ہے کوئی من لبے سورج ہے نہیں تا سورج انہوں کی فرق پینا ہے جدہ سورج یہ روشنی تو لاب لے رہے ہیں انہوں کی فرق پینا ہے فرق تا انہوں ہی پینا ہے کہ وہ پرمبے چے جی رہا ہے پر لیکھے چے جی رہا ہے کہ اگر وہ سچائی نو اکسپٹ کرے گا سچائی نو قبول کرے گا تا اوہ دا فائدہ ہوئی کہہ دیو لے سکتا ہے اس لئے حضرت موسیٰ نے بھی بڑی پیاری گل گئی ہے موسیٰ بھی خدا دے پیغمبر ہوئی ہے حضرت موسیٰ نے کی گل گئی ہے حضرت موسیٰ دی گل بھی بڑی سمجھنوالی ہے حضرت موسیٰ کہندے ہیں خدا پر بھروسہ بہا پر بھی راستے بنا دیتا ہے یہاں کوئی راستہ نہیں ہوتا یہ کوئی چھوٹی گل نہیں ہے حضرت موسیٰ جو رب دے پیغمبر سی جینا نے دریابچنی راستہ بنا لیا انہوں نے بچہ نہ ہے انہوں نے ایک لائن بڑی پیاری کہی ہے کہ رب دے پروسہ اتھو بھی راستے بنا دن دا ہے جتھے بندے نے کوئی راستہ نظر ہے انہوں نے کئی برا بندہ جن دا کوئی راستہ ہی ہے نیے مشکل چو نکلن دا کوئی راستہ ہی ہے نیے بیماری چو بار آن دا کوئی راستہ ہی نہیں نظر آن دا آن مشکل دے حال دا پر اگر اپنے عشور تے اپنے مالک تے پروسہ کیتا جاوے جتھے کوئی راستہ نظر نہیں آن دا وہ دی رحمت ہوتھے بھی راستے بنا دن دی ہے تاہیت ایسی بلے شاہد ایک کلام کہی دا ہے بلے شاہد نے بڑا پیارا دسیا ہے کہ بلیا رب دے رکھ پروسہ نا پھر ڈاما ڈول ایک پروسہ رحمت والے کہی در دن دا کھول وہ کہندے اپنے رب دے پروسہ رکھ ڈاما ڈولا پھر کیونکہ ڈاما ڈول کو منوالے ڈب جاندیاں ہے جیڑیاں کشتیاں ڈول دیاں ہے تا جیڑی اپنے رب دے پروسہ رکھ دی ہے نا جے بیڑے ڈبے ہندے ہیں تا رب دے بشواش رکھنوالے دے ڈبے بیڑے بھی بننے لگ جاندے ہیں ہلو سمی دیوکنے اس کر کے حضرت موسیٰ دے جیوان دا قصہ تُسے سنے ہی ہوئے گا کہ جتو فراون اپنی سینہ نو لے کے حضرت موسیٰ نو اور انہوں نے جننے بننے والے سی انہوں نے مارنو واسطے نکلیا تا حضرت موسیٰ اپنے پیاریاں جدو جا رہے ہیں اور نگر نو چھٹ کے کیونکہ پتا لگیا سی فراون نے مار دینا ہے اس کر کے اپنے پیاریاں نو لے کے تور پہ کہ چلو گئے نگر ہی چھٹ دیئے جدو فراون نو پتا لگیا کہ موسیٰ اپنے سارے پیاریاں نو لے کے نگر چھٹ کے جا رہے تا اس لئے فراون نے اپنے سینہ پتی نو کیا سینہ کٹھی کرو نو مار دیئے تاکہ کتھو نو نکل جانے ہے تاکہ دے فراون مگر مگر سینہ لے کے گیا موسیٰ نو اور موسیٰ دے پیاریاں نو ختم کرنا باستے وہ چل دے گئے چل دے گئے چل دے چل دے گئے دریاء آ گیا جدو دریاء آ گیا حضرت ہن گار کرنا لی گارنا ہے موسیٰ دے ساتھی قبر آ گئے کہ حضرت پچھے سینہ اگے دریاء ہن جائیے کدھر جدہ کہنے نا کہ اگے کون پچھے کھا ہی اور دونے پاسے موت ہے کی کریے سارے ڈرے ہوئے سی پر ایک موسیٰ اسی جنہ دے چیرے تے کر مسکراہت سی مشکل ویچ مسکراہ کون سکتا ہے جب آپ سوچئے دیکھو مشکل ویچ مسکراہ کون سکتا ہے جدو کوئی اوکھا ٹائم آوے فرض کرو ڈاکٹر نے تو انہوں کہتا بیماری بہت بڑی ہے تا لوگ کی رونا شروع کر دن دے ڈرنا شروع کر دن دے پر جے بیماری دی خبر سون کے بھی کوئی مسکراہ بھی اچھا بیماری بڑی ہے کوئی گالی ڈاکٹر کہنے کمال دی گالا تینوں کوئی خوشی دی گال نہیں دسی میں تینوں دسی ہے بیماری بہت خطرناک ہے اور تو ہس رہا ہے تا جینا ہس رہا ہے نا اور کسے کار نہیں ہس رہا ہے اور کسے بشواش نہ لی مسکراہ رہا ہے پتہ کیوں مسکراہ رہا ہے اور ڈاکٹر نو کہے گا ڈاکٹر صاحب تو ہنو بماری نظر آن دی ہے تا تا تسی کہن دے اوہ بہت بڑی ہے پر میں کیوں ہس رہا ہے کیونکہ میں نوہ اپنے مالک لی رحمت نظر آن دی جو بیماری تو بھی بڑی ہے کیونکہ ہر بیماری دا آن تا ہے پر میرے مالک لی رحمت اللہ کوئی کیونکہ جے بڑ آپ تے بڑ تیری دات دات اللہ کوئی آن تا نہیں ہے نا رب دا کوئی آن تا نہیں ہوتی ہے رحمت اللہ کوئی آن تا ہے سمجھ لے نا سارے آنے اس لئی ایتھے بھی ایک نا ریشمو نام دے جیو ہے جڑے بیٹھے ہونے آئیتھے انہیں بیمار ہوگی چکے لیا ایسی ہونا نودروار دے اور جواب بھی سے کہا کہ کچھ دین نہیں ہے نا گوڑا دیکھو چار پانچ میں انہیں دی گل ہے کہیں دے کچھ دین نہیں ہے دے کول پانچ دیکھو تو اڈے سامنے توردے پھر دے ہے کیونکہ مالک دی دروار تے پہنچ گئے یہ چاک کے لیا آن دا سی انہیں اکھڑے بھی نہیں ہو آن دا سی سن دسنا کی چاندے بیٹھ جاؤ یہ جیندیاں جا دیا کچھ مثالات آن تو ہنو دے رہے ہیں کہ یہ کہانیاں نہیں ہے اگر تسی بھی بشواش کرنا شروع کرو تو ناممکن ممکن اسمبب اسمبب کیونکہ موسا بھی مسکر آ رہے سی ساتھیاں نے کیا حضرت وہ پچھے سینہ آ رہی ہے تو ہرورتی نظر آ رہی ہے کہ سینہ آ رہی ہے اور اگر دریاں ہے بہت بڑا جائیے کدھر تو حضرت موسا مسکر آ رہے وہ کہندے فکر کا اندی لوڑ نہیں اگر دریاں ہے پچھے سینہ ہے تو ہنو دریاں نظر آ رہی ہے سینہ نظر آ رہی ہے تا تسی در رہے ہو پر میں نو اپنا خدا نظر آ رہی ہے اس لئے میں مسکر آ رہی ہیں یہ سمجھلے نظر آ رہی ہے میں نو کی نظر آ رہی ہے اپنا او رب او پرماتما او بھگوان میں نو او نظر آ رہی ہے اس لئے میں مسکر آ رہی ہے کیونکہ او دی رحمت دے سم نے دریاں بھی چھوٹا تا سینہ بھی چھوٹی ہے جب وہ کہندے اے گل ہوئی تا خدا دی آواز ہے موسا اپنی لٹھی دریاں تے مار وہ لو سمجھ دے اوپنے کہندے موسا نے لٹھی جدو دریاں دے پانی تے ماری دریاں دو حصیاں میں جب بند ہو گیا اگلا پانی اگے چلا گیا پچھلا پچھے روک گیا ادھا روک گیا جدہ کوئی بند لگا ہو گیا جدہ کوئی ڈیم لازن دے نیسی بند لازن دے ادھا پانی روک گیا پورا دریاں خالی ہو گیا موسا نے ساتھ کھنو گے چلو او خدا نے اسمبب اسمبب کر دیتا جتھے راستہ نہیں سی اوہ دے وشواش نے اوہ دی رحمت نے اوہ دے بھی راستہ بنا دیتا کہندے سارے موسا دے پیارے دریاں پار کر گئے جدو فیرون نے دیکھیا فیرون بھی اپنی سینہ نو لے کے جدو مگر گیا تا اس لئے پیاریاں نے پھر کیا موسا نو کے حضرت اے راستہ ساتھے واسطے بنیا سی ہے تا تا فیرون بھی آ گیا سینہ نو لے کے تا اس میں لے حضرت موسا نے کیا دیکھیں جاؤ کیونکہ رب دیاں ریمت دے راستے صرف اوہ دے پیاریاں واسطے بشواش کرنو والے اوہ دے ہوندے ہے جیڑا رب نو مننے نا اوہ دے بشواش نہ کرے اوہ دے بشواش نہ کرے اوہ دے واسطے بنے ہوئے راستے بھی بند ہو جاندے ہے سو دیکھو کہ دے جدے موسا دے پیارے پار گئے اوہ جیڑا پانی رکیا سی دوارہ پانی چل پیا اور اسے ہی پانی دے بہاچ پھرون اور دی سینہ دی موت ہوئی جیدہ توسی نا گوگلتے جا کے سرچ کرے اور پھرون دی موت گدہ ہوئی تو اتھے آجے گا دریاج ڈوبنڈا اوہ ساری کہانی بھی نال آجے گی کہ موسا اپنے ساتھیانو لے کے اور وائیول دے اندرے کتھا آندی ترہیر دے اندر کتھا آندی قرآن شریف دے اندر یعنی کنیا پویتر ترمی کتاب ہے جنہ اندر ایک کہانی ایک کٹنا آندی ہے کہ اگر اپنے ربتیں بشواش کرو تا جدہ موسا نے کیا کہ خدا پر بشواش بہاں بھی رستیں بنا دیتا ہے یہاں کوئی راستہ اس لئے تو ہڈے جیونج کئی جیونج بینٹی گیتی مالکو آہ کام بن رہیا پر آہ انتظام نہیں ہو رہیا آہ راستہ نظر نہیں آ رہیا آہ جیتھے بیٹھے ہو نا اپنے اندر سوچ لو کہ میں نو بشواش ہے میرا مالک میرے نال ہے جتھے کوئی راستہ نہیں ہے میرا مالک اتھے بھی راستہ بنائے گا اور میں نو میری منزل تک لے کے جائے گا آجی کہہ دیو بشواش نال اور گل کرو بشواش نال تو کہ اگر بولوں گے نا تو اوہ دی رحمت کر کے بھی اس کر کہہ دیو بولنا ہے سارے نا ساڑے مگر بولوں گے اگر نہیں چاندے ہو نا راستہ خوشیاں تک جاندہ کام یابی تک جاندہ سفلتہ تک جاندہ پھر بولو جدہ کیا سنو نا سامیل ہوو دے چا سمید یوگ نہیں کی کہنا ہے پورے بشواش نال کہنا ہے کہ میں نو اپنے مالک تے پورا میرا مالک ہر مشکل جو نکل دا راستہ بنائے گا اور میں نو میری منزل تک لے کے میں نو سفلتہ تک لے کے میں نو خوشیاں تک لے کے میں نو کام یابی تک لے کے بس اے بشواش رکھنا تا پھر تسی دیکھوں گے کہ نا خون والے کم بھی ہونے شروع ہو جانگے تا جیلے اندر بشواش نہ ہووے یقین نہ ہووے اور راستہ سامنے بھی ہووے راستے بند ہو جاندے کیونکہ پھرون نو بشواش نہیں سی یقین نہیں سی اور پھرون دے واسطے بنیا راستہ بھی بند ہو گیا اس لئے تسی چند دے ہو بند دروجے بھی کھول جان تا اپنے مالک دے بشواش دی چابی لا دے ہو اور جدہ دس ہے رہے جے سو چابیاں ہے اور ایک لائی دو لائی تین لائی تا ہار نہیں بننی جاتا گا دروجہ کھولنا جاوے کیونکہ کامیاب ہوندہ مطلب یہ ہے کہ ادھو تک کوشش کر دے رو جدھو تک کامیابی ملنا جاوے اہی ہے کامیابی در آج ایک وار دو وار کوشش کر کے ہٹ گے تا پھر پھر کجی بندہ سفلتا دیا پوڑیاں نہیں چڑے گا اس لئے جی بچ سفلتا پانی ہے تا ایک لائی رکھو کہ میں ادھو تک کوشش کرنی ہے جد تک میری منزل ملنا جاوے تا ادھو تا بشواش رکھنوالیاں پھر منزل مل دی بھی ضرور ہے سو پہلی چیز کیڑی دسی کہ انسان نو کامیابی کیوں نہیں مل دی کیونکہ تین کارن دسیس یہ سفلتا دے پہلا کارن ہے کوشش نہ کرنا یہ بندہ کوشش ہی نہ کرے تا پتا کدہ لگے گا کم ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا سمید یوک نہیں اور دوجہ کم کی ہے دوجی چیز کیڑی ہے جی سان نو کامیاب نہیں ہون دندی دوجی چیز ہے جی سان نو کامیاب نہیں ہون دندی وہ ہے بہانے بنانا بندہ بہانے بنانادہ رہندا ہے یار میں تاں نہیں کیتا کیونکہ آجدہ سی موسم نہیں چنگا سی برسات بڑی ہو رہی سی تھنڈ بڑی سی سردی بڑی سی گرمی بڑی سی اوہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دندہ ہے ان فرز کرو دوکٹر کہن دا نا اوہ تیری سیتھ ٹھیک نہیں ہے اگر ٹھیک ہونا چاہتا سیر کرے آگر ٹھیک ہے دوکٹر سیر کروں گا تاں کوئی پچھے سیر کیوں نہیں کرتا اوہ آجی تھنڈ سی تانی گیا اوہ آجی گرمی بڑی سی تانی گیا آج میں لیٹ اٹھے ہیں تانی گیا اوہ آجی نہ نیانے کارچروندے سی تانی گیا اوہ نکنے کے بہانے بنا کے اوہ کل نو ہی ٹال دا اور جیڑا بہانے بنان وڑا وہ بھی جیون چکتی کامیاب نہیں ہو سکتا کہی بڑا دیکھو نا بہانے بہتا کی بنا تھا اوہ پڑے آگے ہو نہیں اوہ یار کی دسان ڈیڈی نے ساتھ نہیں گتا یا کارچرین بھی بڑی سی یا فلانے حالات اتنا دے سی جی تو سوچی دا ہے کہ بابا صاحب ہم بیٹھ کر ورگے بھی پڑھ لے کے کتھے پہنچ گئے انہوں نے ساتھ کے نا دیتا سی انہوں نے انہا سکول دے وچ انہوں نے انہا دھتکاریا جاندہ سی بیجت کیتا جاندہ سی پانی تک نہیں پیند دیتا جاندہ سی پر پھر بھی انہوں نے بہانے نہیں بنایا انہوں نے پڑھ کے کامیابی تک پہنچ کے دکھایا اور دنیا تے نام کمائیا اجت بنائی کیونکہ اجت نام انہوں نے ملدا ہے جیڑے بہانے چھڑ کے دن رات منت کر کے خون پسینہ ایک کر دن دے پھر وہ ہی بلندی دیاں کامیابی دیاں پاؤڑیاں چڑھ دے سو جیڑا نے کسے منزل لوں پانا ہوئے نا پھر وہ بہانے نہیں بنا دے جیڑا تو انہوں پچھیے اور فرض کرو اور ایتھو نا مندینے ہشی آر پر جانا ہوئے جواب دے نا سارے آنے ہشی آر پر جانا ہوئے اور ہشی آر پر جانا ہے اوزوں ہڑ تہال ہے بسان دی ہڑتا آر ہے تب تسی جانا کتا ہے پھر بسان دی جان نہیں ساکتے پھر کتا جاؤں گے دوسرے جواب دیو موٹر سیکل دے چلو موٹر سیکل تو اڑا خراب ہے پھر کتا جاؤں گے گڑی ٹیکسی کرانی ہے چلو ٹیکسی بند ہے وہ بھی ہڑتا آر ہے پھر کتا جاؤں گے دوسرے جیڑا ہر گوار کرنا ہے جینے جانا ہی ہوئے نا اوہ کدھی یہ نہیں دیکھے گا ٹیکسی بند ہے ہڑتا آل ہے جدہ مرجی ہے چاہے دوڑ کے جانا ہوئے ترکے جانا ہوئے انہیں پہنچ جانا آتا جینے نہیں جانا ہوئے ان کوئی تو اڑا رشتے در آ جایا نہیں اوہ یار اتنا سی فلانہ آ گیا سی حالانکہ کھری بیٹھا ہونڈا ہے پر بہانہ اتنا دا بنا دینا کیونکہ اندرو ہی ماننا ہوئے کرن دا بندہ بہانے لبدا ہے تا جدو کوئی چیز کرنی ہوئے تا پھر بندہ کہن دا ان چاہے جو مرجی ہو جاوے جدہ دستی دا نا کہ سونی دے مان دے ویچ محوال دے واسطے سچا پیار سی انہا بہانہ نہیں بنایا کڑاک اچھا سی تانی آئی جب انہوں تیرنا نہیں آندا سی تانی آئی اوہ جان دے لیتی پر بہانہ کیونکہ عشق سچا سی جدو لگن سچی ہوئے تا بندہ پھر بہانے بہانے واجی نہیں کرتا تا جنہاں بہانے بنانے ہو پھر جیون تھی کامیاب نہیں ہو سکتے اور کہی ویڑا نا دسیا کہ کامیاب اور اسفل پہ جو فرق پڑا کی ہوندہ ایک اسفل بندہ سویرے اڑتا پانچ بجدہ الارم لاندہ ہے پانچ بجدہ ہی ہے اوہو چلو اتا گھنٹہ ہوئر سو لاندہ ہے اٹھا ندل نہیں کرتا اور پھر بکل جی مار کے الارم بند کر کے سو جاندہ ہے اور پھر اتا گھنٹہ نہیں سونتا ستو جی تک ستہ ہی رہندا ہے تا جیڑے سفل لوگ ہے اوہو بھی پانچ بجدہ الارم لاندہ ہے جی تو آکھ کھول دیا من اونا نا بھی کہنتا ہے اوہو سون جا بات چوڑتے ہیں من اونا نا بھی کرتا ہے سون نوں پر اوہو سوندے نہیں ہے وہ اپنے من نوں جت دے ہے کہ پھائی جی سون گیا تا کامیاب نہیں ہو سکتا یہ کامیاب ہونا ہے تا اپنی نیندہ تیاغ اے بہانیاں تیاغ کرنے ہی پہنا ہے اس لئے یہ کامیاب ہونا تھا جی تو تس ہی بہانیواجی چھڑو کیونکہ دیکھیا نا کہی ویرا کہ بندہ کی کرتا ہے بہانیواجیاں دے ویچ اپنی زندگی نوں زندگی تے کیمتی ٹائم نوں دیں بہانے بنا بنا گے کل کر آگے کل کر آگے ویچ وہ اپنا کیمتی ٹائم بندہ گواہ دندہ ہے بھلو سمی دیوکنے جیتا ہم کہی وارا کہندے نا کہ کوئی نا یوان ہو بے وہ پتہ کی گندہ ہے جدو سوڑا سترہ وہ کوئی نہیں اپنا ٹائم آئے گا دیکھا گے پہنیوگی پتہ اپنا ٹائم آئے گا سوڑا سال تو اٹھارا سال ہو گے وہ آیا ہے نی ٹائم وہ آلے آنا ٹائم اپنا دیکھی گئیں دنیا نے کھا ماں گیا اپنا ٹائم آئے گا چوبیس سال دہ ہو گیا آیا نی ٹائم وہ آلے آنا ہے ہاں جیتا بیا بیاب ہوتا ہولندے درہ گھوڑ کرنا بیا ہو گیا تی سال دی عمر ہو گئی اور نہیں ہلے آنا دیکھیں اپنا ٹائم آئے گا بس ٹائم کدھی اپنے آپ آندا نہیں ہے ٹائم نو لیانا پہندا ہے برتن کدھی اپنے آپ چمکدہ نہیں ہے برتن نو چمکاینا پہندا ہے سکھر کدھی تھلے نہیں آندا سکھر تک جانا پہندا ہے ان جڑے گا نیا آئے گا آئے گا بس انہا آرثی دے چڑھندا آجاندہ پر وہ کامیابی گدھی نہیں آمی کبھر چاکہ جایاں تھا ٹائم آجاندہ پر سفلتا کدھی کیونکہ پتہ اپنے آپ کی آنی ہے سمید یوگ نہیں جیڑا جیڑا آئے گا آئی پہ کچھ بیٹھا رہے دیکی جا آنا کوشش نہیں چلا سب کو جانا ہے جیڑے میڈت کر دے نا او اے نی کہندے اپنا ٹائم آئے گا او کندے ٹائم کدھی چنگا آندا نہیں اپنی میڈتنا چنگا بنانا پہندہ ہے جیڑا ہی دسیاں نا کارچے تو سی کچھ برتن راکھ دیو اور بیٹھے رو چھمکے گا آپ ہی چھمکے گا چھمکے گا بیبیاں ڈال دول بنا کے سب جی بنا کے آٹے اٹھے گا لبڑی پراہت راکھ دے آپ ہی چھمکے گی آپ ہی نہیں چھمک دی گندے برتنو ساپ چھمکانا پہندہ ہے ایدھے کسمت اپنی آپ نہیں بان دی میڈت کر کے کسمت رو بنانا پہندہ ہے اس کر کے بہانے بازی باندھ کرو آجی تو گلو کروں گے نہیں پہلی کالا کوشش جرور کرو کرو سامی دیو اور کئی برا نا ہونتا ہے کہ کئی ہونتا ہے کہ میں نے ایکٹیو چلانے میں ہندی پڑا سوکھا جا گا بھائی بڑا اوکھا ہے یہ سکھنیاں تھا سکھو بھائی چلاو کوشش کرو پریکٹس کرنا کم ہو جانتا ہے ایک اوہ دارم دے رہے کیونکہ کل برسو ہی ساٹھے کوئی بینٹی ہے ایسی مال کو عمر چالی سال دی کی ایکٹیو چلالوں میں وہی کہ عمر نہ مطلب کی ایکٹیو نو تھوڑی پتا ہے کوئی ایکٹیو نو لائسنس دیکھ کے تھوڑی پیٹھنا تیری عمر چالی سال اتر سلے تو نہیں سکھ سکتا یہ تو اپنی ہمت ہے اڈان والیاں نے تا ایسی پڑھ رہے سی ایک بندے رہے اسی سال دی عمر چے پلین چلانا سکھیا کیونکہ پلین نے تھوڑی کہنا ہے کہ تُو اسی سال دا میدنو آنا نہیں یہ تو اپنی ہمت ہے عمر گوشوی ہوئے تو اسی کرن دا شوق پیدا کرو تا سب کچھ ہو جانتا ہے بلو سمی دیوک نہیں ایک اسی سال دا بندہ سی جیدہ پیٹ باہر نکلیا سی بیٹھ تھوڑا جادہ سی وہ کہتے جیمچ چلا گیا جی تو جیمچ گیا نو یوانہ نے نا مزاکھ اڑایا ہو دا اوہ بابا جی تیانا بھجن چکے ہو کہ لاتبانا ٹوڑ جاوے تو ہڈی کیونکہ سیانے ہو تو سی اور پڑا پیج ہڈیاں ایک وقت ٹوڑ جن جوڑ دیا ہو ہی ہے نہیں کہ اندھے بزرگ نا مزاک کی تا وہ یہ بارلی گال ہے اہی تا پنجابی جدہ آسر ہے انہوں نے انگلی شیفتی کمنٹ ماری آنہوں تیسی اوہ بزرگ نا منج کی لائیا کہ اندھا اچھا مزاک کر دے ہو وہ اسی سال دے بزرگ نے انہی میند کی تی کہ آج جو دی عمر نبے سال دیا یوٹیوب تے جا کے دے لو کہ نبے سال تھا باڈی فیلڈر تا ہونہوں نے نبے سال چاپنی سیت ادھا دی بنائی ہے کہ کنے کنے کوانٹر وزن چاکڑا ہے یہ کتھو ہوئی ہے کیونکہ دو طرح دے بندے ہندے ہیں کہنا کوئی میاغ اڑاوے تا دیلتے لاکے بیجھ لو بھائی میں نہیں کرنا اچھا مجاگ ہی بڑا اڑاندے ہیں یہ دہ ہونے فارد کرو ہونے اچھے ایکٹیو ہا دی کر لی کر لی کر لی موٹر سیکل چلاندی کر لی کر لی تو سی سکھنا ہوئے کوئی کہا تنہوں نہیں آنا دہتا ہے موٹر سیکل چلاندے ہاتھ بچھے بھائی میں نہیں سکھنا لوگ کی تا میرا مجاگ ڈاندے ہیں لوگ کی تا میری بیستی کر دے ہیں ہون نہیں میں جانا تو سی ساری زندگی پھر کدھی کامیاب ہو ہی نہیں پاؤں گے تو سی دوچی طرح سکھو اچھا کوئی نہیں بچوں اوڑا لو مجاگ پر ایک دن آئے گا جاتا تو اڑے موردی فراتے نہ ننگو پھر تسی کہوں گے انہوں کے اندے سی ہو نہیں سکتا ہوگی تا بڑا بڑیاں کرتا ہے زندگی اجنا دی ہونی چاہی دی کہ جدوں کوئی کوئے نہ تیتوں نہیں ہونا تو سی جدک بناو کہ ہونتا تینوں کر کے دکھاما آگے منزل تے پہنچ گے دکھاما آگے مننو لاغے نہیں بیٹھنا آگے اینا کہتا تھا ہونہ نہیں کیونکہ اینا نو کی پتا میری اندر کڑی شکتی کم کر دی ہے اور میں جدہ اوٹھے بھی گل یاد کر لینی کہ موسا نے بھی گل کہی سی کہ اپنے رب تے پروسہ اوٹھے بھی رستے بنا دیں دا جتھے کوئی رستہ نہ ہوئے اور جے موسا دے بشواش نو دیکھ کے موسا دے پیار نو دیکھ کے اور ربوں دے واسطے دریان جو رستہ بنا سکتا ہے تو میں نے بھی اپنے مالک دے بشواش ہے کہ چاہے میرے جیونج پریشانی جدہ دیں مرجی ہوئے بیماری جدہ دیں مرجی ہوئے دکھ جدہ میں مرجی ہوئے مالک یہ تو نکلنا راستہ میں نے بھی ضرور دے گا میں نے بھی کامیابی ضرور ملے گی میں نے بھی سفلتہ ضرور اے بشواش پیدا کرو اپنے امتر بھلو کروں گے کہ نہیں اس لئے کیڑیاں کیڑیاں دو چیزہ دس ہیاں جنہاں بندے نے کامیاب نہیں ہوں گناں پہلی کوشش نہ کرنا یہ لئے کوشش ضرور کرو بھلو صومیح دیوک نہیں اور جنہی زیادہ کوشش کرو گے انہاں امید ہوئے گی جب بندے نفرض کرو نوکری چاہے دیا ہے بندہ تین جگہ کوشش کردہ تا بھی جاندہ ہے لہبی تین جگہ کوشش کردہ کامیابی نہیں ملی پر ایک بندہ سو جگہ کوشش کردہ ہے بھلو صومیح دیوک نہیں اور بندہ گئندہ سو کی ہزار جگہ کوشش کرنی جتکہ ملنی جانی میں ہاتھیں آت رکھ کے تا پھر ملے گی کی نہیں کیونکہ کوشش کرنے والوں کی کبھی یہ سوک چابی ہیں نا سو ہی لادے ہو کی پتہ کیڑی نے دروجہ کھول دینا ہے اس کر کے ہارنا منوں کا دیوئی اور دوسرا بہانے بہانے واجی بند ہے اور تیسری چیز کیڑی ہے سنو کامیاب ہون تو روک دیئے وہ بھی دسیئے پھر سسنگن سماپتی وار لے کے جام آگے تیسری چیز ہے کہ اپنے 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 چھاڑی کے سارے انہوں دوش دینا دوجہ انہوں دوش لبی او دی وجہ ننہیں کامیاب ہونے اور بندہ ہمیشہ دوجہ انہوں دوش دندہ ہے جدہ اتھنے کے سی ایک لیکھک نے بڑا پیارا لکھیا ہے ایک آدمی وارے امریکہ دی گال ہے کہ مسٹر وارور سی انہیں چار فاسٹ فوڈ کامپنیاں تے مقادمہ ٹھوکیا فاسٹ فوڈ کامپنیاں تے میکڈانلڈ ہو گیا پیزا برگر ہو گیا پیزا برگر کینگ ہو گیا یا پیزا ہٹ ہو گیا اتھنے چار کامپنیاں تے انہیں کیس پیتا پتا کیس کیتا کہ اینہ دا فوڈ کھان تی وجہاں میں موٹا ہو گیا اور میری سیت خراب ہو گیا دراغار کرنا تاکیوں جدہ ادالت بے چھو نا کیس دائر کیتا نا چار کامپنیاں تے کہ اینہ دا فوڈ کھان تی وجہاں میں موٹا ہو گیا میرا ویٹ ود گیا میرا کلسٹرول ود گیا میرے ہارٹ نوں میرے جوڑا نوں یہ پرابلوں مہ گئی کئی بماریاں نے پکڑ لیا جہ تو کیس دائر کیتا پتا جاتی نے پتا بھی انسلا کی سنایا اور جاتی کندے ہوئے گل دا سی اے میکڈانڈ ڈالے تیرے کارا کے تیرا مو کھول کے جوڑاستی برگر پاندے سی موچ یہ سمجھنا لیگا لے پھر دوش کے انہوں دیتا ہونے کامپنیاں نوں کے اینہ دی وجہاں میں موٹا ہو گیا میرے بماریاں لگ گیا تا جاجبی اگر میں جا کیا سی انہیں فیسل ہی سنایا اور کہندہ کوئی برگر کنگ آلے یا کوئی میکڈی آلے یا تیزے آلے جوڑاستی بندے پیچ دی سی ترے کور کہ تیرا مو اڈکے اگر میں سلاد کھاؤں گا ساگ سبجی کھاؤں گا تو میری ہیلتھ واسطے چنگا ہے تو جے میں تلیاں چیزیں کھاؤں گا آلو کھاؤں گا ٹکیاں کھاؤں گا سموسے کھاؤں گا برگر کھاؤں گا پیزے کھاؤں گا تو میری سیت واسطے چنگے اور کھانے اپنے سواد واسطے ہیں جا کے ٹورنا کرسی دے بیا کہ لیاو جی پانچ فرانچ فرائی لیاو جی پانچ ورگر پوکھے بڑی لگی پانچ کھاؤں گا کھاؤں گا پیپیٹ ہوا دکیا پیپیٹ ہوا دکیا بمار ہوئے ہوسپیٹل دے بیٹھتے کروڑ مقادم آئے نا تے انہا دیوجہ نا موٹھا ہو گیا دوش کی دا ہے جواب دےو سانے اوکے دے مسٹر وارور نام لکھیا کیس کھاؤں گا کہ اوٹے اوٹا مان ہانی دا دبا ہو گیا کمپنیاں لیا نا کرتا کہ دوسری ساتھیاں کوئی ایسی جوار دست نہیں کیتی تو اڈنا پھر کم آگے تو آنہ ہونو تھے ٹکی آڑا کوئی ریڈی لاکے کھڑا ہے دوسری جاؤں دے دے چار پہنے ٹکیاں بڑی پوکھل لگی ہے ہون ٹکی ٹکی کھا کے تباچہ ٹکی آلے نو گاؤں بھائی تے تے کیس کارنا ترے ٹکی کھانا میرا کلو بجنو بھائی ہے ٹکی آلے ہاتھیں جوڑنے پائی میں کہتا تے نو کرو لے گیاں ایسی انمیٹیشن دیتا ہی کھالایا کے پیسے تو دیتے آرڈر تو دیتا میں تا صرف بنا کے تیرے سامنے رکھی ہے یعنی کہنا مطلب کی ہے اگر تو آڈا ہاں جی ایک گلدہ ایتھے پوائٹ نوٹ کرنا اگر تو آڈا ویٹ جادہ ہے پیٹ بار ہے تا دوش کہتا ہے سموسے آلے تا ٹکی آلے تو آڈا اپنا ہے جواب دینا سن اگر تسی آج کامیاب نہیں ہو اسفل ہو تا دوش کہتا ہے ترا گوھر کرنا کیونکہ چوووی کے ہنٹے ساریاں کو ہندے ہیں چوووی کے ہنٹیاں چون جیڑے چوووی کے ہنٹیاں نو صحیح ٹنگ نہ استعمال کر دے وہ کامیاب ہو جانتے تا جیڑے نہیں استعمال کر دے ہو اسفل ہو جاندے تا دوش چوووی کے ہنٹے یادا نہیں ہیں کہندے گا لے نہیں ہے کہ تو آڈے کو کی ہے کنڈا ہے گل اے ہے کہ تو آڈے کو جو ہے وہ تا تو اسے استعمال کر دے ہو برو سمجھ دے ہو کنے انہوں فرض کرو تو آڈے یہ سو روپیہ ہے گل اے نہیں ہے کہ میری یہ سو روپیہ ہے گل اے ہے کہ سو روپیہ میرے کور ہے اے تا استعمال میں کدھا کر رہیا ہاں سو روپیہ میں بندل بھی کھریز سکتا ہے بیڑیاں بھی کھری سکتا تمہاکھو بھی لے سکتا ایک پہوہ بھی لے سکتا جا کنہ آندہ جو بھی یادیا ہوتی ہے وہ بھی چیز لے سکتا جو میری سیت نو نقصان پہ جانا لیا ہے اے سور پیدا میں کوئی فروٹ بھی کھا سکتا ہے کوئی جوز دا گلاس پی سکتا ہے کوئی ہیلتھ نو صدارن والی چیز لے سکتا ہے کوئی اتنا دی چیز لے سکتا جیدہ میں نو فائدہ ہو گئے یہ ہن ساڈیتے کسی استعمال کتنا کرنا ہے اس لئے زندگی رب نے تو انو دیتی ہے پہ زندگی دا استعمال تو اسے ادھا بھی کر سکتے ہو کہ اپنا جیون بھی دکھا نہ پڑھنو دوڑیاں جیون چو بھی دوکھے دوکھے پڑھ دے ہو جیون نو ادھا بھی بنا سکتے ہو کہ آپ بھی انند لیے تا جودیاں جیون چو بھی انند پڑھ دے گے اس لئے دوڑیاں نو دوش دینا بند کرو آج جو بھی ہو نا جتھے بھی ہو اوہلات دے جمعہ وار تسی آپ کو کوئی دوسرا نہیں ہے جدو ایک آلیس ہی مننا گے کہ جے میں آج نکام آ تو جمعہ وار میں آ پا جے آج میں بیمارا تو بھی میں اپنے کرنی کر کے اپنی جمعہ وار ہی کر کے کہ میرا ہی کھانپان صحیح نہیں ہے اور جدو میں سمجھ دا میں ہی جمعہ وار تسودار بھی پھر میں ہی کر سکتا ہے بندلا بھی پھر اور ایسے انسانوں کام یا بھی بھی ضرور مل دی ہے نہیں تا مسٹر بار بر بنگو گلتیاں آپ کری جاؤ تا مقادمہ دو جیدے ڈھوکی جاؤ بلو سمجھ دیوک نہیں ہنو کسے نے باہر پانی شڑکایا ہو پارتے گروہ پنٹا جھو جانتا بندہ باہر پانی شڑکایا تھا ہنو کوئی جاوے تلک کے دھگے جاوے پارتے تے کیس کرتے ہو لیا بھی ہے نا پانی شڑکایا سی تاہر پانی شڑکایاں پھر دوش کہتا ہے دوش ہوتا نہیں ہے دوش ڈھگڑوالے تھا کہ تو دیکھ کے نہیں توریاں تو ہی کہتے کالی توریاں ہے کیونکہ کہ ہی براہ تورے تورے جاندے راستے ٹھوکر لگ جاندی ہے توتھے بھی پتہ پتہ کی گئتا اور اب باد ہی گیتا ہے تس رب نے دنوں کیا گلت ہوئے تھا دوش ہوتا ہے چنگا گیتا ہوئے تھا پھر کینہ گیتا ہے تکھے میں کنہا بھی یہ کام گیتا ہے ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے چنگاڑ چنگاڑ چرن پر ویشتے جانا ہوتا ہے دلی جاندے ہیں رات نور نے کار جانا ہوتا ہے اور لڑکا آپ کھڑیا موٹر سیکل دے سانو لینڈ واستے کے مالکہ گڈی دکھے کہ موٹر سیکل لالوں اور پارپادہ ہوتا ہے ہوتا ہے کہ کسی سیکٹر پو لگے آپنا ہو وہ کتی اتر جاوے کتی اتر جاوے مگر مگر وہ وہ ہے کہیں دلی پانچوں險 کیا تک ٹھیyor ہوتا ہے ، کہ دلی پانچوں گی ہوتا ہے باغنتے ہیں یہ چین بڑو اکین کریں یہ یہ ہے کہ کسی لیگا ہوتا ہے Max die لگوں وہ ہے ڑکылہ ٹھی پانچیں ٹھیں ہوتا ہے ساں مہدانに بہتا میدانور پانچ ایک منٹ ڈ Заڑے تکرانی دیکھے ہمارا کو میں لب لیا اور ہورتو لب لیا پہلا ساڑھی موج اسی یعنی پلاہن دی موج اساڑھی ساڑھی سی لپر دی موج تیری ہے بندے دی آدھتی ہی تنا دی ہے چنگا کام ہوئے میں گیتا مارا ہوئے اور کئی برا دیکھے چھوٹے بچے جو پیدا ہوندے ہے تاں ڈیڈی کہے گا آہ ریکھے ناک میرے ورگا ممی کہے گی نہیں مطھا میرے ورگا مامی کہے گی کن میرے ورگے موہا گئے گا دیکھو ایتے ہونڈ بول میرے ورگے پھپڑ کوش گئے گا ماما کوش گئے گا ساری میرے ورگا میرے ورگا اوہی بچے جو بڑھا ہوگے نلایگ نکلے نا پتہ نہیں کمبخت کھتے گیا ہے پتہ نہیں کھتے چلا گیا ہے بچپن چیلی بھی گنتے سی میرے ورگا میرے ورگا ہوں گا ہاں میتے گیا گالت ہوئے پتہ نہیں کھتے گیا چنگا ہوئے تو میتے ہاں ہی تا کوئی بچہ چنگا گیا ہے میرا لال میرا پتہ مان خوش ہوگا ہے میرا پتہ ہے تا جے گالت کرے تو تو گھتے گیا اگوانیاں مگر لکے سکھلیاں آتا بری ہیں یعنی بندے دا کام ہے دوش میشا اور ایسی پھر کام آگے اگر آج تو ہڑے بچے گاڑی کار رہے تھا کتنا کتے دوش چیک کرو کیونکہ بچہ وہی سکھ تھا جو ماتا پیتا کارچ کر دے اس کار کے دوش دینا بند کشوی جیوان چاہے تا اپنا شروع کرو کہ دوش میرا ہے تا رو سو داروی میں ہی ساگتا جے بیٹ میرا آپ ہے تا رو داؤن بھی میں ہی منتنا کرنا ہے اے نہیں کہ دوشی نو جیم پیج گے اپنا بیٹ میں کٹانا مان بولو سمی دے ہو کنی اس کار کے پھر کام آگے سمجھا آنو تا بہت کوش ہے پر ہون تائم بھی دیکھنا ہے کیونکہ پوکھ بھی لاغی ہونی دو آنو پوکھ لاغی ک نہیں نہیں لگی سالو بیسے پر پور کار رہے ہیں نرجی پہ رہے ہیں تو آڈی اندر سو اہی چیز ہونی چاہی دیا اہی پیاس ہونی چاہی دیا ساڈی اندر کیونکہ جیوان چا دیکھیا کہ روٹی دی پوکھتا سارے نہون دی پر گیاں دی پوکھل کسے ویرلے نو ہون دی اور جنو گیاں دی پوکھون دی نا پھر ہوتے جیوان چو ساریاں پوکھائیں پوریاں ہو جان دیاں ہیں کیونکہ جنے جو اصلی خوراک ہے اے جیوان نو بدان والی اگے لے کے جان والی او ہے گیاں او ہے سمجھ اور جننا انسان دا گیاں واد دا انسان دے جیوان خوشیاں بھی انیاں وادیاں چلیاں جان دیاں ہیں سفلتا بھی انی وادی چلی جان دی ہے اس لنے ٹائم کافی ہو گیا اور آخر لے وجنہ ای طرف چلیے اور آخر لے وجنہ ایک کوئی گل کم آگے کہ شری کرشن نے بڑی پیاری گل کیتی ہے کہ شری کرشن کہندے ہے کہ جے تُسے عشور نو پانا چاندے ہو پرماتما نو پانا چاندے ہو اور پرمیشور نو اور بھوان نو حاصل کرنا چاندے ہو اپنے جیوان چاندے ہو اور انہیں کہے کہ عشور کو پانے کے لیے اندرہ دیکھ لو کڑی چیزیں ضروری ہیں شری کرشن کی دسرے کہ عشور کو پانے کے لیے من من وچن اندریوں کی پویترتا اور دیالو ہردے کا ہونا ضروری ہے یہ چار چیزیں شری کرشن نے اشارے چیزیں کہ اگر عشور نو پانا ہے پرماتما نو پانا تو انہوں نے یہ نہیں کیا کتے جا کے جوت جگہ انہوں نے یہ نہیں کیا کتے جا کے دیوہ وال کہ کی کہنے دے تیرے من بچن اندریوں کی پویترتا اور دیالو ہردے کا ہونا ضروری ہے جیدہ بندہ کہنے دا نا میں کنیٹا جانا ہوئے تھا کیڑی جیدہ ہونا ضروری ہے پاسپورٹ ہون دا ہونا پاسپورٹ تے بیجے دا ہونا اور ایر ٹگڑ دا ہونا اور جیے بندہ پاسپورٹ نہ ہوئے ایک دے باہر جا سکتا ہو اہی تا کنیٹا کہتا جلو ڈوہی لے لو یا کسے بھی کنیٹری جلے لو امریکہ ہوئے کنیٹا ہوئے انگلینڈ ہوئے کسے ہر وہ کنیٹری جانا ہوئے بینا پاسپورٹ تو بندہ بینا بیجے تو بندہ اور بینا ایر ٹگڑ تو بندہ اے تین جیدہ ہونیاں ضروری ہے فیری بندہ جا سکتا ہے اسی طرح سمجھ لو اشور پر ماتما دے کارتا کبھی جان واس تے پہلا من دو جا وانی بچن تیجا اندرییاں دی پویتر تا اور چوتھا گیا دیالو ہیر دے دا ہونا ہونے چیک کرو کہ ساڑھا مان دی پویتر ہے کا نہیں مان دی پویتر تا مطلب ہوندہ کہ ساڑھے مان چیسے واسطے کوئی بری سوچ نہ ہوئے کوئی نفرت نہ ہوئے کیونکہ کئی ویرا بندہ کئی قید ہوندہ ہے کہ میں تھا کسی دا برا کردہ نہیں میرنا برا کیوں ہوندہ تا صرف برا کرن نالی برا نہیں ہوندہ برا سوچن نالوی اور تسی بیٹھے بیٹھے سوچی جاؤ کسی دا وہ بڑے ترقی کر رہا ہے وہ بڑا خوش ہے وہ بڑا کامیاب ہو رہا ہے بیٹھے بیٹھے ہوندہ برا سوچی جاؤ تا یاد رکھو اے دنیا تے سجا ادھو مل دی جدو برا کردے ہیں پر قدرت دے کردہ نہیں ہے میں جدو برا سوچنا شروع کردے ہوئے تو وہ دا بھی فرصہ نو ملکے رہن دا ہے اس لئے یہ تسی اپنا پلا چاند دے ہو تا منچو کسی دا برا نہ سوچو برا سوچنا بند کردے ہو سب دا اچھا سوچو کیونکہ جو چیز ایسی بندیاں اوہی چیز سنو مل دی ہے جیسی کرنی بیسی بھرنی اس لئے آج تو جب اپنے آپ لہو تسی خوشی دینا چاند دے ہو تا سب دے واسطے خوشی دی سوچ رکھو مم فرد کرو کوئی حاصریا ہے انہوں حاصرے لہو دیکھ کے تسی یہ بھی کہا سکتے ہو بڑا حاصرہ دیکھتا رب ہے انہوں کی حاصر دیکھتے کوئی نہیں کہا کاجہ حاصر ہے کدھر رونا ہے تو رونا ہے تا ہوں اوہ رووے نہ رووے پر تو انہوں ضرور رونا پہنا کیونکہ تسی کسے واسطے رونا منگیا ہے تا جے تسی کہوں انہوں خوش دیکھ کے رب ہے انہوں اور خوشیاں دے چاروں بسے خوشیاں خوشیاں ہوں تاکہ سنسار خوشیاں تا کار بن جاوے تا پھر کی ہوئے گا رب نے کہا سب دے واسطے خوشی مانگ دا ہے خوشی تے تیرا بھی حق ہے بولو سامہ دے ہو کنے اس لئے جے خوشی چاندے ہو تا خوشی دینی شروع کرو پیار چاندے ہو تا دوجہاں نو پیار دینی شروع کرو انہوں چاندے ہو سب دے واسطے انہوں مانگو کہ میرے مالک سب دے جیونج خوشیاں پر دے سب دے جیونج انہوں پر دے کہ ہر کوئی انسان سدھا جیونج خوش روے ترقی کرے کامیاب ہوئے تند رست روے سب دے واسطے اچھی سیت منگو کسے دے بے کسے دی بھی بری کسے واسطے بھی بری پاونا نا دلچے رکھو بری کام نا نا دلچے رکھو یہ دا برا ہوگا سامنے دے ہو کنے کئی دکان دار نا دوجہ دے دکان تے گاگ سڑتے رہندے ایک کو گاگ بڑے جا رہے یہ سڑاں گے تا ساڑے کو گاگ کر دی تا جے کم آگے پرماتمہ سب انہوں رزق دے ہو رزق دے تا تو انہوں بھی رزق ملنا شروع ہو جائے گا اس لئے اپنے واسطے نا منگو سب دے واسطے منگو انہوں کہندے ہیں مان دی پویتر تا اور پھر بانی دی پویتر تا مانی دی پویتر تا مطلب اپنی جوان تو کدھی مارا بول نہ بولو گالی گلوچ نہ کرو نندیا چگلی نہ کرو گندے لفظ نہ بولو اے وانی صدا صاف ستری پویتر رہے جدوی ہے چو بولیے دو جنو خوشی ہو گئے اچھا بول لیے اور اندریان دی پویتر تا بولو سمی دیوک نہیں کرمندریاں ساڈے واستے ہیں جیدیوں نے ایسی گیان لندے ہیں پر کرمندریاں دوڈیاں واستے ہیں کرمندریاں ہتھاں پیران ہو کیا گیا ہے جھوان نہ بول دیا بہر حرکت کر دیا اور جیسے ملموتر انسان کرتے ہیں کرمندریاں بار لیا ہے Geschäft برا بھی کر سکتے ہیں کہ ایسے دا چل کے اندریہاں پہتر رکھو کہ پیار قدی کے سیدھا برا یہ پیارپا سے چل کے نہ جان اندریہاں پہتر ہے جو بانی پہتر ہے من پہتر ہے اور ہو دے نال نال حردہ دیالو ہے دیالو حردہ پتا کہ انہوں نے کیسے دکھنا دیکھے بندہ جن نہیں ہو سکے کیسے دی مدد کرن دی کوشش کرے انہوں نے دیالو حردہ تا شریف کرشن نے کہنے چار چیزہ دا ہونا ضروری ہے اگر اشورنوں پانا ہے بھولو سامنے دیوکرے اگر میں انہی وار تیر تھی یاترہ کیتی انہی وار حج کیتا انہیں کے ہنٹے بھی ہے کہ میں سمرن کرنا پر میری جوان پویتر نہیں ہے میری وانی پویتر نہیں ہے ماننے پویتر نہیں ہے تا پھر وہ سب کچھ بیارتھ کہہ دیو ہو جانتا ہے اس لئے اپنے من وانی نو پویتر رکھنا ہے اور اپنے مالک تے بشواش رکھنا ہے تا پھر ہر مشکل دا حل ہندہ چلا جائے گا کیونکہ جدہ بندہ کہنے دا جد میرا عشور میرا مالک میرے بن ہے تا پھر ہر مشکل دا حل ہے کہ جے مالک میرے نار ہے تا پھر ایسی کوئی مشکل نہیں ہے جدہ حل جیوانت نہ ہو گئے سو ہر مشکل دا حل ہو سکتا ہے اگر میں نو اپنے مالک تے پورا اگر اپنے مالک تے پورا اس لئے ایک کوئی گاہ لہنے یاد رکھنا کہ دل کی آنکھوں سے کام لیتا ہوں ان کے دامن کو تھام لیتا ہوں دور ہو جاتی ہیں ساری مشکلیں جب کالی کملی والے کا نام ہے اب آسوے یہ بشواش ہے اپنے مالک تے تبہ جیوانت یہ ساری مشکلیں دور ہو جان گیا جیوانت خوشیاں آ جان گیا اس لئے آپ کہہ دیئے ہونے آخر لے بچناج کہ میں نو اپنے مالک تے پورا میں نو اپنے مالک تے پورا میں نو اپنے مالک تے پورا میرے چولیاں خوشیاں نال میرے سارے دخدور میرے سارے دخدور میرا مالک میرے میرے مالک میرے میرے مالک میرے میں بہت خوشی آگئی 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 اناند آگیا 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 مجھا ہے ہم نہیں مجھا آگیا 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 مالک دی رحمت آگئی شکتی آگئی میرے اندر جوش آگیا جوش انہوں نے بتاو آیا کہ نہیں جوش کی فیل ہوئی اب اندر بلانا پہندا سب کچھ اندر ہی ہے ہمیں دیوک نہیں جوش نو بلانا تو جوش نہ گیا جوش دا مطلب ہوندہ ہے کہ ہن میرے اندر انہا جوش ہے میں سارا کام کرنو تیار ہے ہر مشکل نو پار کرنو ہر میدان نو جتن نو اس لئی ہن چاہے جیونج مشکل ہے چاہے جیونج پریشانی ہے تک دی ہار نہیں بننی کیوں کہ میں نو جتان آلا میں نو کام یابی دین آلا میں نو ہر مشکل چو کڑڑڑ وڑا اور میں نو کام یابی دیا منزلہ دے پہنچان آلا میرا مالک میرے میرا مالک میرے میرا مالک میرے بس یہ بشواش رکھنا ہے اور جیڑا یہ بشواش رکھتا پھے اندر لی شکتی جاگ دی بھی ہے کیونکہ وہ پرم شکتی شاہ لی پرماتمہ ساڑے اندر ہی ہے وہ سارنو شکتی دین وڑا ہے سارنو کام یابی دین وڑا ہے تا جیو تے بشواش ہے تبھے بندے نو ہر مقام تے کام یابی مل دی چلی جان دی اس لئے ڈرنا بند چنتہ کرنی بند اور اپنے مالک تے بشواش کرنا شروع اور جدہ دسیا ہے پھر کم آگے کہ اپنے رب تے بشواش رکھنا ہے پھر جتے کوئی راستہ ہے نہیں اتھو بھی راستہ مل جائے گا اتھو بھی راستے بندے چلے جانگے کیونکہ جدہ اوہ دی رحمت نال ہوئے تا جدہ اوہ مالک نال ہوئے تا پھر جدہ نال اوہ پرماتما پربو ہے اوہ دی کدھی ہار ہوئی نہیں سکتی اس لئے تو انوہ بھی ہر مقام تے کام یابی ملے گی سفلتا ملے گی بس اپنے مالک تے آج تو بشواش رکھو یقین رکھو اور جدہ دسیا کہ اوہ دی رحمت ہر جگہ ہے بس کیا کرو کارچب ہے کہ رحمت آگئی 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 ان دیکھو کارچب ہوں گے رحمتہ سچیان کی ہے سمیدیوک نہیں کیونکہ جیڑی چیز نو آواز مارنیاں آنا بھی اسے چیز نہ ہے کاردے بیچے دس بندے ہوں نا جیڑوں آواز مارنیاں دوڑ گیا نا دوڑے کو اسی طرح جیوان دے بیچے چاہے تکلیفہ ہے چاہے دکھ ہے اور پھر بھی تسی کو رحمت آگئی چونکہ یہ جنہ کی ہوئے گا رحمت آئے گی تا جدو رحمت آئے گی دوڑ گیا نا دور ہو جادے گے کہ چور بیٹھا ہو پیرا تسی دیکھو پولیس آگئی پولیس آگئی چور نا دوڑ جانا ہے پھلو سمیدیوک نہیں چور آگیا چور آگیا چور نا نہیں دوڑنا چور ناں جیدہ ڈارا انہوں بھلاواں گے پھر چورنے دوڑنا ہے پھلو سمیدیوک نہیں دکھ آگئے دوکھ آگئے بماری آگئی دوڑی آگئی پھر بماری چانتا ہے تو کہ ہر نہیں چانتا تہلی پر کہہ رہے ہیں آگئی آگئی تو پھر مماری نے کہا تو وجہ ہماری جاننا ہے پھر کہہ رحمت ہے رحمت ہے آگئی آگئی بس دیکھو پھر دکھا نے کہنا رحمت آگئی بھائی میں توڑا آئے تھا کیونکہ رحمت دے سمڈے وہ دی کرپا دے سمڈے کوئی دکھ کوئی مشکل ٹھہر نہیں ساگلی اس لئے پوائنٹ یاد رکھنا جدہ موسا نے کیا تو انہوں دریا اگے دریا پچھے سینہ نظر آن دی ہے پر میں کیوں حسنے ہیں کیونکہ میں نے اپنا رب نظر آن دا ہے اس لئے تسی بھی ایک کوئی گلتے بشواش رکھنا جدہ موسکل پڑی ہے ٹھیک ہے پھائی تو انہوں مشکل نظر آن دی ہے میں نے مشکل انہوں دور کرنا اپنا مالک نظر آن دا ہے اور جب میرا مالک میرے ساتھ ہے تو ڈرنے کی کیا تو ڈرنے کی کیا تو چنتہ کی کیا اس لئے تو ساری چنتہ ماں سارے ڈر چھڑو اپنے مالک دے بشواش کرنا شروع کرو تا تو اڈے جیونج بھی خوشی آن گیا اور کوئی کاٹ کوئی کم ہی نہیں تو انہوں رہے گی اور ہن انہوں چنہ دے نال ہی ایسی آج دے ساتھ سنگ دی سماپتی کرانگے اور انتوے چہی اس مالک دے چندہ چرداز بینتی کرانگے کہ مالک تو انہوں سبنوں نام نال جڑن دی طاقت دین نام جپن دی طاقت دین سیوہ سمرن کرن دا نیک مارک دے چلن دا مالک تو انہوں بلوکشن اور تو اڈیاں سبنیاں تکلیفان دکھان دردان پریشانیاں نو مالک دور کرن اور تو اڈے سب دے دلانچ اپنی سچی محبت سچا پریم سچا بشواش مالک پیدا کر دین تاکہ تسیہ جیوندہ پورا پورا نند لاؤں نیڈرتا دے نال خوشی دے نال تسیہ پورے بشواش نال اے جیوندہ ہر دن خوشیاں نال جیوں انہی مالک تو اڈے دے رحمت کرن آنڈا سماں خوشیاں سکھ سمردی پریہ ہووے تو اڈیاں ساریاں پریشانیاں تکلیفان دکھان دردانو مالک دور کرن اور تو انہوں صدا خوشیاں نو پرپور کرن اے ہی ساڈی اس مالک دے چلنہ ترداز بینتی ہے اور انہوں انتوچ تو اڈے سب دے اندر واسدی اس مالک نو اسی پرنام کر دے ہیں صدا پرنام سبکار کرو جائے ملکن جائے کرا ویڈیو اچھے لگی ہو تو کرپیسے شیئر ضرور کریں آپ کے شیئر کرنے سے اگر کسی کے زندگی میں اچھا بزلاو آتا ہے پوزٹر چینج آتی ہے تو یہ بھی آپ کی طرف سے کیا گیا ایک نیک کرم ہوگا ایک سیوہ ہوگی تو ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور اور ویڈیو دیکھنے کے لیے سرف سنجد روارکانٹیاں شریف یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پیس کو فالو کرنا نہ بھولیں جائے مارکانی جوارکانی جوارکانی